ہیلو دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے مارشل یونیورس سیزن 3 کو ایکسپلین کروں گا لیکن اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری سیزن 1 اور سیزن 2 والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا جا کر چیک آؤٹ کر لینا تو جیسا کہ سیزن 2 میں ہم نے دیکھا کہ لینڈونگ اپنے جانی دشمن لین لینگٹ یان کے سامنے آ گیا تھا لیکن وہاں اس کا سامنا کرنے پر لینڈونگ کو احساس ہوا کہ لینڈونگ کتنا زارہ کمزور ہے اور اس لئے لینڈونگ خوشتے وارہ کرتا ہے کہ آج سے دو سال بعد آنے والی کمپیٹیشن میں وہ کچھ بھی کر کے لین لینگٹ یان کو ہرائے گا جس کے لئے تو لینڈونگ کو طاقت چاہیے ہوگی اس لئے لینڈونگ اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئی سیرہ گریٹ ڈیزرٹ کی طرف روارہ ہو گیا تھا جہاں پر اسے انسیسرل سیل ملنے کا چانس ہے اگر لینڈونگ کو ایک بار انسیسرل سیلز مل گئی اس کے بعد لینڈونگ کی طاقت اتنی زیارہ بڑھ جائے گی کہ کوئی بھی اسے روک نہیں پائے گا اب یہاں سیزن 3 کے شورات لینڈونگ سے ہوتی ہے جہاں وہ اپنے بائیو کے ساتھ مل کر گریٹ سن باڈی ٹکنیک کو پریکٹس کر رہا تھا اور اسے پریکٹس کے دوران وہ کچھ لپرڈ بیسٹ کا شکار بھی کرتا ہے لیکن مسٹر ڈاو لینڈونگ کو بتاتے ہیں کہ تم ابھی بھی اپنی ٹکنیک میں مہارت حاصل نہیں کر پا رہے اگر تم اپنے گریٹ سن باڈی ٹکنیک کو اچھے سے ماسٹر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لئے اور زیارہ تھنڈر انرجی چاہیے ہوگی لینڈونگ جانتا تھا کہ مسٹر ڈاو بلکل ٹک کہہ رہا ہے اور لینڈونگ کے لئے گریٹ سن باڈی ٹکنیک کو بھی سیکھنا بہت زیارہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس ٹکنیک کی وجہ سے لینڈونگ کی باڈی بہت ہی زیارہ سٹرونگ ہو جائے گی اور یہاں پر بس پروبلم تو ایک ہی تھی کہ لینڈونگ آخر اتنی زیارہ تھنڈر انرجی لائے کہاں سے لینڈونگ ابھی کھڑاو کر یہ سب سوچی رہا تھا تب ہی اچانک اسے نیشنل تھنڈر کے بارے میں یار آ گیا جو کہ موسم خراب ہونی کی وجہ سے ویسے بھی کافی زیارہ بڑک رہے تھے یہ ریکر تو لینڈونگ فورون انہی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مستر ڈاؤو نے تو لینڈونگ کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا لیکن زیارہ این ابھی بھی شکار کے مزے لے رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ جنگل سے نکلتے ہوئے ایک پہاڑی پر آ چکا تھا جہاں وہ پلان کر رہا تھا کہ وہ اس تنڈر باڈی میں بیٹھ کر خود کو کلٹیویٹ کرے گا مستر ڈاؤ لینڈونگ کی اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں تھا کیونکہ یہ کرنا بہت ہی ذرا خطرناک ہے دوسری طرف لینڈونگ جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر مجھے طاقت چاہیے تو اس کے لئے مجھے خطرہ تو اٹھا رہی ہوگا اور یہ کہنے کے بعد وہ وہی پر موجود تنڈرز کو خود کی طرف اٹریک کرتے اس کے بیچ بیٹھ کر کلٹیویٹ کر رہا تھا جو انرجی تھی تو کافی ذرا لیکن وہ بہت ہی ذرا انسٹیبل ہے اس لئے لینڈونگ کے لئے اسے کنٹرول کرنا ناممکن جیسا ہے لینڈونگ چاہے جتنی مرضی بار اس تنڈر میں بیٹھ کر اپنی بوڈی ٹکنیک کو پریکٹس کرتا وہ ہر باری فیل ہو جاتا یہ بات تو لینڈونگ کو بہت ہی نیراش کر دیتی ہے لیکن مستر ڈاؤ لینڈونگ کو سمجھاتے ہوئے بولتا ہے کہ گریٹ سا ان تھنڈر بوڈی ایک فسٹ کلاس کی سیکرٹ ٹکنیک ہے تمہیں کیا لگاتا کہ تمہیں دیا سانے کے ساتھ اسے سیکھ جاؤگے جو سنکر لینڈونگ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں اسے سیکھ پاؤں گا یا نہیں لیکن یہ کرنا ملے لئے بہت ہی ذرا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم یہاں سے گریٹ ڈیزرٹ میں جانے والے ہیں جہاں پر ہمیں کئی سارے خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر وہاں پر میں طاقتور نہ ہوا تو میں مارا جاؤں گا یہاں کھڑاو کر لینڈونگ اب یہ سب سوچی رہا تھا تب ہی اچانک اسے جنگل سے زیابیان کے دارنے کی آواز سنائی دیتی ہے جو سنکر تو زیابیان بہت ہی زیارہ پریشان ہو گیا دوسری طرف ہم دیکھتے کہ ڈائی فیملی کا ینگ پریس اپنے سیاتیوں کے سارے مل کر یہاں زیابیان کو بندی منانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لاس مومنٹ پر لینڈونگ آتے ہوئے اپنے ڈیگرز کا استعمال کرتے ہو اسے آزاد کروا دیتا ہے جو دیکھ کر ینگ پریس یہاں لینڈونگ پر بڑکتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم کون ہو اور تم ہمارے کام کے بیچ گو آ رہے لینڈونگ جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ پہلے تو تم نے میرے بائی کو پکڑنے کی کوشش دیو اور اب تم مجھ سے اس طرح کے سوال بھی کر رہے ہو جو سنکر تو ڈائی فیملی کے لوگ سمجھ گئے تھے کہ لینڈونگ اس کا مالک ہے اس لئے وہ لینڈونگ کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس کی قیمت بولو ہم اسے ہر حال میں خریدنا چاہیں گے لیکن لینڈونگ زیابیان کو نہیں بیشنا چاہتا جو بات ینگ پریس کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ اپنے ساتھ یوں کو کہہ کر لینڈونگ پر حملہ کروانا شروع کر دیتا ہے جنہیں تو لینڈونگ نے زیابیان کے ساتھ مل کر آسانی کے ساتھ نپٹا دیا تھا ینگ پریس کو اس کی یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ خود ہی اپنے سپیر کو لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے لینڈونگ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ لینڈونگ کتنا ذرا خطرناک ہے لینڈونگ کی صرف ایک اٹیک سے ہی وڑتا ہوا پیچھے جاگ گیرا لینڈونگ جانتا تھا کہ میں اپنا وقت اس نمونے پر برباد نہیں کر سکتا اس لئے وہ آگے کی طرف آتے ہوئے یہاں اس نمونے کا سپیر اٹھا لیتا ہے ساتھے سال لینڈونگ کہتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ رہا ہوں جو دیکھ کر تو ینگ پریس کو بہت ہی غصہ آ رہا تھا لیکن وہ لینڈونگ کا کچھ بھی نہیں بھی گار سکتا پر تب یہ اچانک ہم دیکھتے کہ ینگ پریس کے فادر ڈائیٹینگ یہاں پر آگے تھی جس نے آتے ساتھی لینڈونگ پر حملہ کر دیا لینڈونگ یہاں پر اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈائیٹینگ کو بلوک تو کر دیتا ہے پر ساتھی سال وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈائیٹینگ ایک فارم کرییشن ریل پر ہے اسرے طرف ڈائیٹینگ بھی لینڈونگ کی پاور سے امپریس ہو گیا ینگ پریس اپنے فادر کو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ کیسے اس لڑکے نے مجھے پریشان کیا اور اب یہ میرا سپیر بھی لے رہا ہے لیکن ڈائیٹینگ نے یہاں الٹا اپنے ہی بیٹے پر غصہ کر کے اسے شاند کرا دیا تھا ساتھی سال وہ یہاں پر لینڈونگ سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز وہ سپیر ہمیں واپس کر دو کیونکہ وہ ہمارا خانداری سپیر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے لینڈونگ یہاں پر ڈائیٹینگ کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری بائی کو پریشان کرنے کی کوشش کی جس کی بھی ایک قیمت ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ سپیر تمہیں واپس کر دو تو تمہیں مجھے بیس ہزار یوان پیلز دینے ہوں گے جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیٹینگ یہاں پر ہسنا شروع کر چکا ساتھی ساتھ وہ لینڈونگ کی بات مانتے ہو فوراں یہاں بیس ہزار یوان پیلز لے کر اسے دے دیتا ہے جس کے ورے سے تو لینڈونگ نے یہاں ان لوگوں کا سپیر بھی واپس کر دیا تھا دوسری طرف ڈائیٹینگ لینڈونگ سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہو مجھے تم کافی ذرا پسند ہے لگتا ہے کہ فیوچر میں ہم دونوں کی ملاقات ضرور ہوگی جو سن کر لینڈونگ جواب دیتی ہوئے بولتا ہے کہ نہیں مجھے تم سے ملاقات کرنے کی کوئی ضرور رہتی ہے اور یہ کہنے کے بعد لینڈونگ وہاں سے چل دیا ینگ پریسٹ کو تو یہ سب دے کر بہت ہی ذرا غصہ آ رہا تھا وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آخر آپ نے اس لڑکے کو جانے کیوں دیا آپ شاتے تو آپ اس ممولی سے لڑکے کو جان سے مار سکتے تھے جو سن کر ڈائیٹینگ جواب دیتی ہوئے بولتا ہے کہ ہاں تم نے بلکل صحیح کہا میں اس لڑکے کو جان سے مار تو سکتا تھا لیکن اسے مارنے میں مجھے کافی ذرا وقت لگ جاتا اور ابھی کے لئے ہم لوگ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتے کیونکہ تھنڈر سورٹس بیسٹ کی کلٹیویشن بریکتو کا آلموسٹ وقت ہو چکا ہے جو کہنے اور سننے کے بعد وہ سب لوگی وہاں سے روانہ ہو گئے دوسری طرف ہم دیکھتے کہ لینڈونگ جانے کا بہانہ کر کے چپکے سے ان لوگوں کی باتیں ہی سن رہا تھا بیسٹر ڈاؤ تو یہاں تھنڈر سورٹس بیسٹ کے بارے میں سن کر خوش ہوتے ہوئے لینڈونگ سے کہتا ہے کہ تمہارے قسمت جاگ گئی کیونکہ اگر تمہیں اس بیسٹ کا تھنڈر سورٹس حاصل کر لیا تو اس کی وجہ سے تم اپنے گریڈ سن تھنڈر باڈی ٹیکنیک کو اچھے سے ماسڈ کر سکتے ہو یہ سن کر تو لینڈونگ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ تو اور بھی ذرا اچھا ہو گیا کیونکہ ہم لوگ ڈائی فیملی کا استعمال کر کے اس سورٹس کو حاصل کریں گے یہاں یہ کہنے کے بعد نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ایک طرف سے ڈائی فیملی چھپکے سے اس تھنڈر بیسٹ پر نظر آک رہی تھی جبکہ دوسری طرف زیابیان چکے سے تھنڈر بیسٹ کے لئے گاٹ لگا کر بیٹا ہوا تھا تھنڈر بیسٹ کو تو یہاں ان دونوں کے بارے بھی ہی کچھ نہیں معلوم وہ تو بلکہ بدلتی ہوئے موسم کی تھنڈر انرجی کا استعمال کر کے اپنے لیول کو بریکترو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ لوگ تو جانتے ہی ہو جس دوران کوئی بھی وارئیر یا پھر بیسٹ کلٹیویٹ کر کے بریکترو کرتا ہے تو وہ کچھ لمحوں کے لئے بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں یہ سب لوگ بھی بلکل اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے ہم دیکھتے کہ اس تھنڈر بیسٹ نے جیسی اپنا لیول بریکترو کر لیا اور اس کا تھنڈر سورس اس کی باڈی سے باہر نکل آیا جائٹیک سمجھ چکا تھا کہ یہی صحیح موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ بیسٹ دوبارہ سے اس ایسلس کو ایبزورب کر لے ہمیں اس تھنڈر سورس کو حاصل کرنا ہوگا جو کہتے ساتھی ڈائی فیملی آگے کی طرف بڑھتے ہو فوراں اس بیسٹ پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ بیسٹ یہاں کمزور ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اور یہ سب لوگ ہی اس پر باری پاڑ رہے تھے ڈائی ٹینگ یہاں پر بیسٹ کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ فوراں جب کر کے اس تھنڈر سورس کو پکڑ لو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ پرینس سے پہلے ہی لینڈوں گی سموکی کا فائدہ اٹھا کر فوراں جم کرتے اس کرسل سورس کو پکڑ لیتا ہے جس کے بار وہ پیچھے کی طرف مڑھتے ہوئے ڈائی ٹینگ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ماف کرنا لیکن اسے تو میں ہی لے کر جا رہا ہوں اور یہ کہتے ساتھی وہ باگتے ہوئے وہاں سے روا رہا ہو گیا ڈائی ٹینگ اور وہ تھنڈر بیس دونوں ہی لینڈوں گی یہ حرکت دیکھ کر اس پر بہت زیادہ بڑک چکے تھے اس لئے وہ اسے فالو کرتے ہوئے حملہ کرڑا شروع کر دیتے ہیں لینڈوں گ زیابین کے ساتھ باگتے ہوئے خود کو بچانے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن ہم جانتے کہ ڈائی ٹینگ آلریڈی کرییشن فارم پر پہنچ چکا تھا اس لئے لینڈوں گ کی رفتار اتنی زیادہ نہیں تھی اور ڈائی ٹینگ یہاں پیچھے سے آتے ہو اس پر حملہ کر دیتا ہے جسے روکنے کے لئے لینڈوں گ نے بھی اپنی سپیار کا استعمال کرنا شروع کر دیا لینڈوں گ بہت ہی زیادہ مشکل کے ساتھ صرف یہاں ڈائی ٹینگ کو ہی روک پا رہا تھا لیکن ہم دیکھتے کہ وہ تھنڈر بیس بھی موقع پر پہنچ گیا جو کہ لینڈوں گ پر حملہ کرنا چاہتا ہے زیادہ یوں لینڈوں گ کو ہترے میں دیکھ کر بینہ اپنی جان کی پروا کرتے ہوئے فورن اس تھنڈر بیس پر حملہ کر دیتا ہے جو دیکھ کر تو لینڈوں گ زیادہ یوں کے لئے بہت ہی پریشان ہو گیا ساتھی وہ فورن یہاں اپنے سپیار کے استعمال کرتے ہوئے ڈائی ٹینگ پر ایک پاورفول اٹیک کر دیتا ہے جس کوئے جسے چاروں طرف دعا ہو گیا اور اس دوے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لینڈوں گ وہاں سے باگ کر اپنی جان بچا لیتا ہے اس کے بار ہم دیکھتے کہ ڈائی ٹینگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رات سے صبح تک لگا تھا لینڈوں گی ہی تلاش کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف لینڈوں گ زیابیان کو ڈونڈ رہا تھا اسے زیابیان کی بہت ہی ذرا فکر ہو رہی تھی وہ نہیں جانتا رہا کہ زیابیان کیا اس بڑے سے بیسٹ کو ہرا بھی پائے گا یا نہیں اور اسی طرح سے کئی دیر تک ڈونڈنے کے بعد آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں گ کو زیابیان مل بھی گیا جس کے حالت بہت ہی ذرا خراب تھی پر یہاں ایک اور بات کافی اچھی تھی کیونکہ میسر ڈاؤ ڈیکھ با رہا تھا کہ زیابیان نے اکیل ہی اس ترنر بیسٹ کو ہرا دیا ہے اس بات کو لے کر زیابیان نے ان دونوں کو ہی امپریس کر دیا تھا پر اب زیابیان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں یعنی کہ وہ سفر نہیں کر سکتا جبکہ دوسری طرف ڈائٹنگ کے ساتھی یہاں ان لوگوں کو ڈونڈتے ہوئے جلدی پہنچ جائیں گے اس لئے ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سوچ رہی ہوگا جو سن کر لینڈوں گ نے فوراں اپنی سپیریچول انرجی کا استعمال کرتے ہیں آس پاس کی جگہ کو سکین کرنا شروع کر دیا اور لینڈوں کو بالم ہو جاتا ہے کہ یہی پر پاس میں ایک گفہ ہے جس کے بعد وہ زیابیان کو لے کر سیدھا اسی گفہ میں چلا گیا تاکہ وہ لوگ ڈائٹنگ اور اس کے ساتھیوں سے خود کو بچا سکے گفہ کے باہر ڈائٹنگ اور اس کے ساتھی بھی آ چکے تھے لیکن ان لوگوں کو جرنی کی وجہ سے لینڈوں کی لوکیشن نہیں مل رہی تھی ابھی دوسری طرف اچانک کیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان کی باڈی سے انرجی نکلنا شروع ہو گئی یہ دیکھ کر تو زیابیان اور میسٹر ڈاؤ دونوں ہی کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی جبکہ دوسری طرف میسٹر ڈاؤ لینڈوں سے کہتا ہے کہ یہ جگہ کافی زیادہ شاند ہے کیوں نہ تم بھی یہاں پر اس تھنڈر ایسنس کو ایبزورب کر لو جو سن کر تو لینڈوں نے بھی میسٹر ڈاؤ کی بات مانتے ہو بلکل ایسے ہی کرنا شروع کر دیا تھا آہر کی طرف ہم ڈائٹنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی لینڈوں کی تلاش کر رہا تھا تب یہ اچانک اس کا ایک پرانا دوست لوو گائی بھی یہاں پر آ جاتا ہے جس سے دیکھ کر تو ڈائٹنگ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو کہیں تم مجھ پر نظر تو نہیں رکھ رہے تھے جو سن کر لوو گائی جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ باتیں زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں پر تھنڈر سورس کو لینے کے لئے آئے ہو تو اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر طرح سے مدد کر سکتا ہوں بدلے میں تم مجھے فیفٹی پرسنٹ پارٹنر بنا لینا لیکن ڈائٹنگ کو اس کی یہ ڈیل بلکل بھی مرضو نہیں تھی تب یہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے سی انرجی بلاس کے ساتھ لینڈوں گزرنے سے نکلتا ہوا باہر آ گیا تھا ساتھی سار ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لیول بھی بریک تھو ہو گیا اب تو لینڈوں گزرنگ بھی کرییشن فارم سٹیج کے انیشل لیول پر ہے یہ بات ڈائٹنگ کو معلوم نہیں تھی وہ جیسے آگے بڑھ کر لینڈوں گزرنگ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لینڈوں گزرنگ نے اس کے اٹیکس کو کافی آسانے کے ساتھ ہی بلک کر دیا تھا جس کی وجہ سے ڈائٹنگ کو معلوم ہو گیا وہ سمجھ چکا تھا کہ اب تو لینڈوں گزرنگ کریشن فارم پر پہنچ چکا ہے میں چاہ کر اسے اکیلے کبھی نہیں ہرا سکتا جبکہ لینڈوں گزرنگ بھی یہاں پر ڈائٹنگ کے سامنے فلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے یہ تمہارا تھنڈر سورس تو کافی زرہ کمال کرتا ہے اس کے وجہ سے میری طاقت بہت زرہ بڑھ گئی ڈائٹنگ کو اس کی یہ باتیں سن کر روڑ بھی زرہ گھسا آگیا اس لئے وہ یہاں پر لوگائی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری ڈھیل منظور ہے اگر تم اس لڑکے کو مارنے میں میری مدد کرتے ہو تو میں تم سے وارا کرتا ہو کہ اس لڑکے کو مارنے کے بعد ہمیں جو کچھ ہوئی ملے گا میں وہ تمہارے ساتھ 50% شیئر کروں گا جو سن کر تو لوگائی خوش ہوتے ہوئے لینڈوں گھ سے کہتا ہے کہ لڑکے آج تمہاری کسمن بہت ہی خراب ہے کیونکہ ہم دونوں ہی کرییشن فارم کے وارئیر ہیں تمہ اکیلے ہم دونوں کو نہیں ہرا سکتے اور یہ کہنے کے بعد وہ دونوں یہ آگے بڑھ کر لینڈوں گھ پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں گھ تو اکیلے ان دونوں کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر پا رہا تھا ساتھی سار لینڈوں گھ یہاں پر ان دونوں کو پیچھے کی طرف اٹھاتے ہوئے پہلی دفعہ ڈیفائن پلے ٹکنیک کا بھی استعمال کرتا ہے جو کی ٹکنیک اس نے وانگ یان سے لیتی اس ٹکنیک سے ٹکڑا کر تو یہ دونوں پیچھے کی طرف آگ گرے لیکن ابھی بھی یہ دونوں ہار نہیں ماننا چاہتے تھے اس لئے اپنی سیکریٹ ٹکنیکس کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے یہ لوگ لینڈوں گھ پر حملہ کر دیتے ہیں اس اٹیک کا سامنا کرنے کے لئے لینڈوں گھ بھی اپنے سلور بون سپیر سے ہیولی ڈریگن کو نکال کر باہر لے آتا ہے یہاں ان دونوں کے اٹیک سے ایک دوسرے سے ٹکڑانے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف دوہ پہل چکا تھا ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے لینڈوں گھ کو ہرا دیا اور سامنے سے جیسے دوہ آرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں گھ تو بلکل صحیح سلامت کیونکہ لاس مومنٹ پر اس نے اپنی مینڈل پاورز کا استعمال کرتے ہو خود کو بچا لیا تھا ساتھی ساتھ یہاں ان سب لوگوں کو جاننے کو ملا کہ لینڈوں گھ تو لیول فور کا سیل ماسٹر بن چکا ہے یعنی کہ لینڈوں گھ کی ڈبل بریک تھو ہوا تھا دوسری طرف لینڈوں گھ اب اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے منفیسٹیشن آرے کو ایکٹیویٹ کر لیتی اور وہ اس کا استعمال کرتے ہو یہاں ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے جو کہ اب پہلے سے کافی زرہ خطرناک اٹیک تھا اس لئے دونوں ہی اس کے سامنے رک نہیں پاتے ہیں اور دونوں ہی ہار کر نیچے جا گیرے ابھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے زیابیان کا بھی بریک تھو ہو گیا اور اب وہ پوری طریقے سے ٹرانسفارم ہو چکا ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ سیدھے اٹھتے ہوئے یہاں زیابیان کے ساتھ آکر کھڑا ہو گیا زیابیان کا یہ روپ تو اب پہلے سے کافی زرہ خطرناک دیکھ رہا تھا جو دیکھ کر تو ان لوگوں کے حالت ہی خراب ہو گئی اور یہ دونوں ہی فورس سے زیابیان کے سامنے جھگتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں ماف کر دو ہم تم سے آگے کے لئے فائٹ نہیں کرنا چاہتے ساتھی ساتھ یہاں پر دونوں نے زیابیان سے مافی مانگنے کے لئے ایک ہزار یوان پل بھی زیابیان کو دے دیئے تھے جنہیں لینے کے بعد تو لینڈوں نے یہاں ان دونوں کو ہی باہش دیا اس کے بعد وہ زیابیان کو لے کر سیدھا گریٹ ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہو گیا اب چونکہ زیابیان کی باڈی ٹرانسفارم ہو چکی ہے اس لئے وہ آسانے کے ساتھ اوڑ بھی سکتا ہے یہ بات تو یہ لوگوں کے لئے کافی زیارہ اچھی تھی راستے میں اڑتے ہوئے لینڈوں نے یہاں پر زیابیان اور میسٹر ڈاو سے کہہ رہا تھا کہ تم دونوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں تم دونوں کو آج سے اپنی فیملی کا افیشل حصہ بنا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ یہاں پر میسٹر ڈاو کا نام لینڈاو بدا دیتا ہے جبکہ ساتھ ہی سار لینڈوں نے زیابیان کا نام بھی چینج کرتی ہوئے لینڈ زیاؤ راکھ دیا تھا اس بات سے تو یہ سب لوگ ہی کافی زیارہ خوش تھے تب یہ اچانک انہیں اپنے سامنے کافی زیارہ خورا دکھائی دیا جس کے وجہ سے ان لوگوں کو سامنے کا راستہ نہیں مل رہا لینڈوں یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے سیدہ نیچے کی طرف روارہ ہو جاتا ہے جہاں فورسٹ میں آنے کے بعد تو اور بھی زیارہ خورا موجود تھا ان لوگوں کو راستے کی تلاش کرنی تھی اس سے پہلے کہ یہ لوگ گم ہو جائے تب یہ اچانک یہاں پر لینڈوں کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جسے ایک بڑا سا لیوپرڈ بیسٹ کھانے کی کوشش کرنے والا تھا لینڈوں اس لڑکی کی آواز سن کر فورن لاس مومنٹ پر آتے اس بچی کی جان بچا لیتا ہے جہاں وہ بچی تو لینڈوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئی تب یہ اچانک شاروں طرف سے کچھ لوگ لینڈوں کو گھیڑنا شروع کر دیتے ہیں شروع میں لینڈوں کو لوگوں سے خطرہ محسوس ہوئی اس لئے وہ خود کو فورن سے فائٹ کے لئے تیار کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس بچی سے لینڈوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو اسی کی فیملی میمبرز تھے لینڈوں میں یہ دیکھ کر شانت ہو گیا دوسری طرف وہ بچی اپنی فیملی کو بتاتی ہے کہ اس لڑکے نے میری جان بچائی جو سن کر تو اس بچی کے فادر یہاں آگی کی طرف آتے ہوئے لینڈوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میرا نام ہے جی اینگلی میں ایگل مارشل آرٹ ڈوجو کا لیڈر ہوں اور یہ دونوں بچیاں میری بیٹی ہیں جن میں سے بڑی کا نام ہے جی اینگزوی اور جس کی تم نے جان بچائی اس کا نام ہے جی اینگین لینڈوں ان کے باتیں سن کر کہتا ہے کہ شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اصل میں میں بھی اس فوریسٹ میں کھو چکاتا مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تو کہ آپ مجھے یہاں سے باہر لے جانے میں مدد کر سکتے ہو جو سن کر جی اینگلی تو اگری ہونا چاہتا تھا لیکن جی اینگزوی اپنے فادر سے کہتی ہے کہ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا جی اینگلی بھی جانتا تھا کہ اس کی بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے اس لئے اس نے یہاں لینڈوں کو بتایا کہ اصل میں ہم نے کچھ بھی اس سے پنگا لے لیا اس لئے ہم لوگوں کی جان خطرے میں ہے اگر تم نے ہمارے ساتھ آنے کی کوشش کی تو تمہاری بھی جان خطرے میں آ جائے گی لیکن لینڈوں نے جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ میری فکر مت کرو میں خود کا خیال رکھ سکتا ہوں یہ سب سننے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ جی اینگلی نے لینڈوں کو اپنے ساتھ کیریج میں بیٹا لیا تھا جہاں یہ لوگ اپنے آگے کا سفر شروع کر دیتے ہیں راستہ میں چلتے ہوئے چھوٹی یینین تو لگاتار لینڈوں نے اسے سوال کر کر کے اسے پریشان کر رہی تھی تب ہی اچانک اسے چھوٹا سا لینڈوں دکھائی دیا جسے دیکھ کر تو یینین حیران ہوتے ہوئے لینڈوں سے کہتی ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ کھیل سکتی ہو لینڈوں بھی جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں بے شک تم اس کے ساتھ کھیل سکتی ہو اور یہاں لینڈوں کو اس کے حوالے کر کے اس نے خود کی جان بچا لی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی اینگلی بھی یہاں لینڈوں سے بلکل یہی سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ لینڈوں آخر تم آ کہاں سے رہے ہو اور جانا کہاں پر ہے جو سن کر لینڈوں نے بھی انہیں سب کچھ سچ سچ بتانے شروع کر دیا تھا اور لینڈوں نے بتاتا ہے کہ میں گریٹ ڈیزرڈ کی طرف جا رہا ہوں جس پر تو جی اینگلی کو غلط فہمی ہو گئی تھی وہ لینڈوں سے کہتا ہے کہ اچھا تو تم گریٹ ڈیزرڈ میں یقیناً انشین مونامنٹ جانا چاہتے ہوں گے لینڈوں نے تو یہاں پر اس سے پہلے کبھی انشین مونامنٹ کے بارے میں سنا تک نہیں تھا اس لئے وہ سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر وہ جگہ ہے کیا جی اینگلیوز کا یہ سوال سن کر حیران ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اصل میں زیارہ تر لوگ گریٹ ڈیزرڈ صرف انشین مونامنٹ کی ہی وجہ سے آتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ انشین مونامنٹ ایک انشین جگہ ہے جہاں پر کافی سارے ٹریشر موجود ہیں ساتھی ساتھ وہاں پر جا کر تم کلٹیویٹ کر سکتے ہو وہاں پر ایسی سیکریٹ ٹیکنیکس موجود ہیں جن کے بارے میں تو تم نے نہ کبھی سنا اور نہ کبھی سوچا ہوگا ساتھی وہ لینڈوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ گریٹ انشین مونامنٹ ہمیشہ سب کے لئے اوپن نہیں رہتا بلکہ اس کے آس پاس ایک بیریئر موجود ہے جو کہ کچھ سالوں بعد صرف کچھ دنوں کے لئے اوپن ہو جاتا ہے اصل میں صرف وہی وقت ہے جس کے دوران تم انشین مونامنٹ میں انٹر ہو پاؤ گے اس کے علاوہ اندر جانا ناممکن ہے یہاں یہ لوگ اسی طرح سے باتیں گرتے ہوئے اپنا سفر آگے کی طرف کرتے جا رہے تھے دن بر سفر کرنے کے بعد اب رات ہو چکی تھی جس کے وجہ سے یہ لوگ ایک جگہ پر رکھ کر ٹینٹ لگاتے ہوئے آرام کرنا شروع کر چکے ساتھی سارا ہم دیکھتے ہیں کہ جی اینگلی نے یہاں پر لینڈوں کو پہننے کے لئے کچھ نئے کپڑے بھی دے دیئے تھے جنہیں پہننے کے بعد تو لینڈوں کافی زیادہ ہینڈ سم لگ رہا تھا یہاں لینڈوں ان سب چیزوں کے لئے ماسٹر کا شکریہ ڈا کرتا ہے جس پر ماسٹر جی اینگلی کہتے ہیں کہ تم مجھے برادر کہہ سکتے ہو لینڈوں بھی اس بات کو لے کر کافی زیادہ خوش ہو گیا یہاں پر یہ لوگ یہاں ہی وائن کو پیتے ہوئی رات کو انجوائی کر رہے تھے تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کروکوڈائل بیس نے ان لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جی نے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر جی اینگلی یہاں لینڈوں کو بتاتا ہے یہ وہی خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم نے تم سے بات کی تھی اور تمہیں ذرا فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تم بس یہی پر رکھ کر ین ین کا خیال رکھنا ہم لوگی اسے دیکھ لیں گے یہ کہنے کی بات جی اینگلی یہاں پر اپنی بیٹی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں ان کروکوڈائل بیس سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جی اینگلی کبھی اصل میں کلٹیویشن لیول بلکل لینڈوں کے برابر تھا وہ بھی انیشل فارم کرییشن سٹیج پر ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی ذرا بہادری کے ساتھ ان کروکوڈائل بیسٹ کا مقابلہ کر رہا تھا ساتھی سار وہ یہاں پر اپنی سوڑ کا استعمال کرتے ہوئے کروکوڈائل بیسٹ کنگ کو ختم کر دیتا ہے جس کے وجہ سے تو سب لوگ یہاں پر جی اینگلی کا نام لیتے ہوئے خوش ہو رہی تھی لیکن اچانک ہی وہاں پر کروکوڈائل کوین بھی آ چکی تھی جسے دیکھ کر جی اینگلی اسے پہلے کہ اس پر حملہ کر پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ کروکوڈائل کنگ بھی ابھی تک مرا نہیں بلکہ وہ دوبارہ ہوش میں آتے ہوئے یہاں جی اینگلی پر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ اور کنگ دونوں کے ایک ساتھ آ جانے کی وجہ سے ان کی طاقت کافی ذرا بڑھ چکی تھی جس کے سامنے جی اینگلی یا فیٹ جی اینگزوئی دونوں ہی کچھ نہیں کر پا رہے دوسری طرف فین ایک پاورفول اٹیک کو ریڈی کرتے ہوئی یہاں ان دونوں پر حملہ کرتے ہوئی ان دونوں کو جان سے مان نہیں والی تھی لیکن لاس مومنٹ پر لینڈونگ نے آ کر بیچ میں شیل بناتے ہوئی انہیں بچا لیا تھا جس کے بعد لینڈونگ یہاں پر جی اینگلی اور جی اینگزوئی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ میں اکیلے ہی ان دونوں کو دیکھ لوں گا جی اینگزوئی کے پہلے تو لینڈونگ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ دونوں بیسٹ کافی ذرا خطرناک تھے پھر جب وہ اپنے فاتر کے ساتھ دور آ کر یہاں لینڈونگ کی فائٹ دیکھ رہی تھی تو اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ لینڈونگ کے پاس کئی سارے پاورفول ٹکنیک تھے اور وہ یہاں پر ان ٹکنیکز کا استعمال کرتے ہوئے کافی آسانے کے ساتھ کیون اور کینگ دونوں کو ہی آرہا دیتا ہے جس کے ویڈے سے جی اینگلی اور اس کی فیملی پر یہ بیسٹ والا خطرہ تو ختم ہو چکا تھا جی اینگلی لینڈونگ کو بتاتا ہے کہ ہم تو کئی وقت سے ان بیسٹ کو لے کر پریشان تھے انسل میں ہم لوگ جنگل سے کچھ الیکسر لے کر آ رہے تھے جن کے مالک یہی کروکوڈائل ہے اور اس لیے ہمارا پیچھا کر رہے تھے جبکہ تم نے تو ان دونوں کو مار کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا اس سفر کے بعد آخر کار یہ لوگ گریڈ ڈیزرڈ کی ایگل سیٹی میں پہنچ گئے تھے یہاں پہلی دفعہ گریڈ ڈیزرڈ کو دیکھ کر تو لینڈونگ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی وہ جانتا نہ کہ اس کا سفر کافی ذرا لمبا اور خطرناک ہونے والا ہے تب ہی دوسری طرف موجود جی اینگلی لینڈونگ سے کہتا ہے کہ تم کچھ دن میرے ساتھ میرے ایگل مارشل آر ڈوجو میں رک جاؤ تاکہ تم آرام کر کے خود کو ریکاور کر سکو اس کے بعد تم اپنے آگے کا سفر اچھے سے کر پاؤگے لینڈونگ نے یہاں پر ان کی اس انویڈیشن کو ایکسپٹ کر لیا تھا جو جان کر تو جی اینگلی اپنے مرنی من میں کافی ذرا خوش ہو رہی تھی باقی کے سب لوگ بھی یہاں پر خوش ہوتے ہوئے جشن کا انتظام کرنے ہی والے تھے لیکن تب ہی اچانک پیچھے سے ایک لڑکا لوو شین آ جاتا ہے جو کہ اپنے فادر کی طرف سے جی اینگلی کے لئے ایک لائف اینڈ ڈیتھ چیلنج لے کر آیا ہوا تھا اصل میں لوو شین کے فادر کا نام ماسٹر لوو ہے جو کہ بلڈی والچر ڈوجو کا ماسٹر تھا اور یہ دونوں ڈوجو سے ایک دوسری کے پرانے دشمن تھے جی اینگلی نے لوو شین کے اس چیلنج کو تو ایکسپٹ کر لیا تھا لیکن ساتھی سار ہم دیکھتے ہیں کہ لوو شین ایک بہت بڑا کمینہ ہے جو کہ یہاں پر موجود جی اینگلی کو پریشان کر رہا تھا یہاں اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑا پاتا لینگلنگ نے اس کا ہاتھ فورا سے پکڑتے ہوئے وہی پر توڑ دیا ساتھی سار لینگلنگ یہاں پر موجود اس کے ساتھی کو اٹھا کر دور پٹک دیتا ہے وہ لوو شین سے کہتا ہے کہ اپنے فادر کو جا کر بتا دو کہ ہم چیلنج کے لئے ضرور آئیں گے لوو شین کو تو لینگلنگ پر کافی ذرا غصہ آ رہا تھا لیکن ابھی کے لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بارے ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لینگلنگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر آرام کر ہی رہا تھا تب ہی اچانک اسے گڑکی کے باہر کسی کی آواز سنائی تھی جو کہ اصل میں کوئی ہوں نہیں بلکہ جی اینگلی اور ماسٹر جی اینگلی تھی جی اینگلی اپنے فادر کو جانے سے منع کر رہی تھی وہ انہیں بتاتی ہے کہ آپ انیشل کرییشن فارم سٹیج پر ہو جبکہ وہ ایڈوانس کریشن سٹیج فارم پر ہے آپ کبھی بھی ماسٹر لوو کو نہیں ہرہا پاؤگے وہاں پر آپ کی موت ہو جائے گی اور میں یوں ہی آپ کو مرتی ہوئے نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ بتاتی ہے کہ لینگلنگ کافی ذرا پاورفل ہے آپ لینگلنگ سے مرد مانگو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مرد کر دے جس پر ماسٹر جی اینگلی جواب دیتی ہوئے بولتا ہے کہ آلریڈ ہی ہم نے لینگلنگ کو کافی ذرا تکلیف دے دی ہم اس سے اوٹ ذرا پریشان نہیں کر سکتے لینگلنگ یہاں ان دونوں کی باتیں سن کر واپس سے اپنی جگہ پر جا کر کلٹیویشن کرنا شروع کر چکا تھا آلموسٹ آدھی رات ہو چکی تبھی اچانک یہاں جی اینگلنگ لینگلنگ کی روم میں آ جاتی ہے جس نے آتے ساتھی لینگلنگ سے کہا کہ لینگلنگ پلیز ہماری مرد کرو میرا فادر کافی ذرا کمزور ہے وہ اس لائف اینڈ ڈیتھ میچ کو کبھی نہیں جیت پائے گا میں چاہتی ہو کہ ان کی جگہ تم جا کر فائٹ کرو اس کے بدلے تمہیں جو بھی چاہیے میں تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں یہ کہنے کے بعد میس جی اینگلنگ نے یہاں پنے کپڑے اتارنا شروع کر دیا تھا لینگلنگ اسے فوراں بیچ میں روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تم لوگوں نے میرا کافی ذرا خیال رکھا ہے اس لئے میں تم لوگوں کی مرد ضرور کروں گا جو کہنے کے بعد نیکس جن ہمیں فائٹ کا دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ یہاں پر بلڈی والچر سیکٹ آ چکے تھے یہاں پہلے سے ہی ماسٹر لوو اور اس کا بیٹا لوو شین موجود تھے لوو شین یہاں اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ یہی ہے وہ لڑکا جس نے میرا ہاتھ توڑا تھا یہ سن کر ماسٹر لوو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم بلکل فکر مات کریں ایک بار میں جی اینگلی کو ہرا دوں اس کے بعد میں اس لڑکے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ سب کہنے کے بعد ماسٹر لوو فوراں سے جم کرتے ہوئے یہاں آرینہ میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ جی اینگلی سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں ہمد ہے تو فوراں آرینہ میں آؤ لیکن یاد رکھنا یہ life and death میں اچھا ہے ایک بار اگر کوئی بھی آرینہ میں آ جائے وہ واپس زندہ نہیں جائے گا آسٹر جی اینگلی جانتے تھے کہ ان کی کلٹویشن کم ہے اور وہ شاید یہاں پر مارے بھی جائے اس لئے وہ لینڈوں سے کہتے ہیں کہ میرے دوست شاید ہم لوگوں کا ساتھ یہی تک تھا میں جیتنی کی اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن اگر غلطی سے مجھے کچھ ہو گیا تو پلیز میری بیٹیوں کا خیال رکھنا جو کہنے کے بعد وہ ابھی آرینہ میں جانے والے تھی لیکن لینڈوں نے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں آپ ایسا مت کرو آپ کو اپنے بیٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جبکہ میں اس آدمی کو دیکھ سکتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد لینڈوں فوراں جم کرتے ہوئے یہاں آرینہ میں آ گیا ایک بار جو بھی انسان آرینہ میں انٹر ہو جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا اس لئے لینڈوں کو مجبوراں ہی ماسٹر لوو کے ساتھ فائٹ کرنے ہی پڑے گی دوسری طرف ماسٹر لوو تو لینڈوں کو یہاں رینہ میں دے کر کہتا ہے کہ لڑکے شاید تمہیں مرنے کی کچھ زیارہی جلدی ہے جو سن کر تو لینڈوں نے بھی ان کی بیزتی کر دی تھی یہ بیزتی انہیں برداشت نہیں ہو پاتی اس لئے وہ اپنی انرجی ایکٹیویٹ کر کے تیزے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے لینڈوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ لینڈوں کی تنا زیارہ طاقتور ہے لینڈوں اپنی ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے بہت ہی آسانے کے ساتھ ماسٹر لوو کو ڈومینیٹ کر رہا تھا جہاں ماسٹر لوو خود کو ہر توا دی کر غصے کے ساتھ اپنی ڈیمن ایپ ٹرانسفورمیشن ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے جس کو ایسے ان کی طاقت اور سائز دوروں ہی بڑھ چکے یہ ٹیکنیک بہت ہی زیارہ خطر ڈاکتی جو دیکھ کر تو سب لوگ یہ لینڈوں کے لئے پریشان ہو چکے تھے لیکن دوسری طرف لینڈوں کو زیارہ فکر نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیکس کی کوئی کم بھی نہیں یہاں پر لینڈوں کا اپنی گولڈن پیلر ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں فوراں ماسٹر لوو پر حبلہ کر دیتا ہے جس کے نیچے تو وہ پچک گئے کسی کو بھی اپنی آنکھوں سے یہ سب دے کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ لینڈوں نے اتنی آسانے کے ساتھ ماسٹر لوو کو ہرا دیا پر یہاں کچھ ہی سیکنڈ بعد اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں کا گولڈن پیلر چکرہ چور ہو گیا اور اس کے اندر سے ماسٹر لوو ایک عجیب سے فارم میں نکل کر باہر آ گیا اصل میں انہوں نے اپنی ڈیمر ایپ ٹرانسفورمیشن ٹیکنیک کے لاسٹ ایج کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کے ورد سے وہ کافی زیادہ بدصورت اور طاقتوردیک رہے تھے لینڈوں بھی ان کی اتنی طاقت کو دے کر اس بار کافی زیادہ سپرائز ہو گیا کیونکہ ماسٹر لوو کے ہر ایک پنچ کے ساتھ لینڈوں کو بہت زیادہ تکلیف جیلنے کو مل رہی تھی لینڈوں نے اپنی ساری انرجی کمبائن کر کے ایک بار پھرسے ہیولی ڈریگن کو سمدھ کر لیا تھا جس کا استعمال کرتے ہو یہاں ماسٹر لوو پر حملہ کر دیتا ہے یہ ٹیکنیک بہت ہی زیارہ پاورفول تھی جس کے سامنے ماسٹر لوو ٹیک نہیں پاتے اور وہ یہاں پر اس میچ کو ہار چکے تھے لینڈوں اپنے سویار کو ماسٹر لوو پر تانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس صرف ایک مہینہ ہے ایگل سیٹی کو چھوڑ کر چلے جاؤ جو سب کہہ رہے کہ لینڈوں ابھی وہاں سے جانی ہی والا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر لوو چیٹنگ کرتے ہوئے لینڈوں پر پیٹ پیچھے حملہ کر دیتا ہے جسے وقت رہتے ہی لینڈوں نے اپنی منٹل پاور کا استعمال کرتے ہوئے بلوک کر دیا تھا ساتھی ساتھ لینڈوں تیزی کے ساتھ آ کر یہاں ماسٹر لوو کو ایک اور زوردار پنچ کر دیتا ہے اس پنچ کے ساتھ تو ماسٹر لوو پوری طریقے سے ناک آٹ ہو چکے تھے جبکہ ساتھی ساتھ ان کا سٹوریج بیک بھی اٹھتا وہ دور جا گی رہا لینڈوں وہ سٹوریج بیک کو اٹھا کر اپنے پاس ریوارڈ کے طور پر رکھ لیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ لی یہ سب دیکھ کر بہت ہی سارا خوش ہوتے ہوئے لینڈوں کا شکریہ آدھا کر رہا تھا کیونکہ لینڈوں کا ان کی فیملی پر ایک بہت بڑا احسان ہو گیا بلکہ وہ تو واپس آنے کے بعد لینڈوں کے لیے ایک بڑی سی پارٹی آرینج کر رہے تھے لیکن جیسے لینڈوں کو بلانے کے لیے جیانگ زوئی اس کے روم تک پہنچتی ہے وہ دیکھ پاتی ہے کہ لینڈوں تو اپنی روم میں ہی نہیں بلکہ وہ تو بنا الویدہ کہیں گریٹ ڈیزرڈ کی طرف روانہ ہو چکا تھا کیونکہ وہ جانتا رہا کہ یہ لوگ اسے اتنی آسانے کے ساتھ جانے نہیں دیں گے جیانگ زو یہاں پر اپنے گوڑے کا استعمال کرتے ہیں وہ فونت سے لینڈوں کی پیچھے آ گئی تھی تاکہ وہ لینڈوں کو آخری دفعہ دے کر اسے الویدہ کر سکے ساتھی ساتھ اس کا فادر اور سسٹر بھی یہاں پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ سب لوگی لینڈوں کو الویدہ کرتے ہوئے بہت ہی زیارہ ایموشنل ہو گئے تھے لیکن لینڈوں جانتا رہا کہ وہ کہیں پر بھی زیارہ وقت گزار کر خود کا وقت برباد نہیں کر سکتا اسے بہت زیارہ ایمپورٹنٹ کام ہے اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں یوہی دن بڑھ سفر کرتا رہا اور رات میں ایک جگہ پر وہ کیم فائر جلاتے ہوئے آرام کرتا ہے جہاں ساتھی سال لینڈوں ماسٹر لوو کے سٹوڑیج بیک کو ہی چیک کر رہا تھا اس کے اندر اسے کافی زیارہ یوان پلز ملے جس کے بارے سے تو لینڈوں کو بہت ہی زیارہ خوشی ہو رہی تھی ساتھی سال لینڈوں کو یہاں پر ایک عجیب سا سکریپچر ملا جس کے بارے میں تو لینڈوں کو کچھ بھی سمائی نہیں آ رہا لیکن ماسٹر ڈاو لینڈوں کو بتاتے ہیں کہ یہی ہے وہ ڈیمن ایپ ٹرانسورمیشن ٹیکنیک جس کے بارے سے ماسٹر لوو اتنے زیارہ پاورفل ہو چکے تھے یہ دیکھ کر لینڈوں کہتا ہے پھر تو یہ ٹیکنیک میرے کسی کام کی نہیں کیونکہ میں ماسٹر لوو جیسا پاورفل ہو کر بتصورت نہیں بننا چاہتا ماسٹر ڈاو اس کی باتیں سن کر کہتا ہے کیا تم پاگل ہو چکے ہو اصل میں یہ ٹیکنیک بہت ہی زیارہ کام کی ہے ماسٹر لوو نے تو ایک نارمل سیپ کا بلڈ استعمال کیا تھا اسی وجہ سے وہ بتصورت اور اتنا کم طاقتور تھا لیکن سوچو اگر تم نے ایک بہت ہی پاورفل ڈیمن بلڈ کا استعمال کر لیا اب تم کتنے زیارہ پاورفل ہو سکتے ہو تمہیں روکنے کی حمد کسی میں بھی نہیں ہوگی لینڈوں یہاں پر میسٹر ڈاو کی یہ ساری باتیں سن کر آخر کار اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے کے لیے گری ہو چکا تھا اس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پاورفل ڈیمن کو ڈوننے کے لیے انشینٹ ویلی آ چکے تھے اس انشینٹ ویلی میں کئی سارے پرانے ڈیمنز موجود ہیں لیکن یہاں پر سب سے زیارہ سٹرونگیس ڈیمن ہے ڈیمن ایپ کینگ جو کہ بہت ہی زیارہ خطرناک تھا اور وہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنے لیے تھاؤزنڈ بیس فروٹ کو تیار کر رہا تھا جس فروٹ کو ریفائن کرنے کے لیے اس نے آلماس ہزاروں ڈیمنز کی جان لے لیتی اور ان کا بلڈ استعمال کرتے وہ ان فروٹ کو تیار کرتا ہے یعنی کہ تم لوگ سوچ سکتے ہو کہ یہ ڈیمن ایپ کینگ کتنا زیارہ خطرناک اور بے رہم ہوگا اور لینڈوں کے ان سب باتوں سے انجان سیدھا اس ڈیمن ایپ کینگ کے کیو میں آ چکا تھا تاکہ وہ اس کا تھوڑا سا بلڈ حاصل کر لے بے شک لینڈوں جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں پر اس ڈیمن ایپ کینگ سے فائٹ کرنے کی غلطی کی تو وہ مارا جائے گا لیکن پھر بھی وہ چھپکے چھپاتے سے اس کے پاس آ گیا جہاں وہ اپنے سپیر کا استعمال کرتے ہوئے ابھی ڈیمن ایپ کینگ پر حملہ کرنے ہی والا تھا تاکہ وہ اسے تھوڑا سا انجڈ کر کے اس کا بلڈ حاصل کر لے پر تبھی اچانک وہ ڈیمن ایپ کینگ اپنی نیند سے جاگ گیا جس کے ورح سے لینڈوں کو فوراں چھپنا پڑا دوسرے طرف میسٹر ڈاو لینڈوں کو مسیبت میں دیکھ کر باہر کی طرف تھوڑی سی آواز کر دیتا ہے جو سن کر تو ڈیمن ایپ کینگ فوراں باہر باگ گیا اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے کیو کے باہر کوئی موجود ہے پیچھے کے طرف موجود لینڈوں کو اب تک اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ لوگ کتنی بڑی گلتی کر رہے تھے وہ لوگ چاہ کر بھی کبھی ڈیمن ایپ کینگ کو زخمی نہ کر پاتے الٹائے ان لوگوں کی یہاں پر موت ہو جاتی لینڈوں یہی سب سوچتے ہوئے اپنے پلان کو چھوڑ کر واپس جانے ہی والا تھا لیکن تبھی اچانک ان لوگوں کی نظر اور یہاں 1020 فروٹ پر پڑ گئی جسے دیکھ کر تو مسٹر ڈاؤ کافی زارا خوش ہو گیا تھا وہ لینڈوں کو بتاتا ہے کہ یہ 1020 فروٹ ہے تم تو اس کے بارے میں جانتی ہی ہوگے پریشک ہمیں یہاں پر ڈیمن ایپ کینگ کا بلڈ نہیں ملا لیکن ہمیں یہ فروٹ مل گئے جس کا ہم کتنے اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں تم جانتے تک نہیں لینڈوں کو مسٹر ڈاؤ کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ پھر تو ہمیں یہ فروٹ لے لینے چاہیے لیکن اس سے پہلے کہ لینڈوں کو آگے بڑھ پاتا مسٹر ڈاؤ نے اسے وہی پر روک دیا اور وہ بتاتا ہے کہ روکو پہلے مجھے اپنی پاورس کا استعمال کر کے ان فروٹ پر موجود سیل کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے دو ورنہ ڈیمن ایپ کینگ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے یہ فروٹ چورا لیے جو کہنے کے بعد مسٹر ڈاؤ نے یہاں پر اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہیں ان فروٹ پر موجود سیل کو سپریس کر دیا تھا لینڈوں فورن سے ان فروٹس کو اٹھاتے ہوئے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جو کرنے کے بعد لینڈوں بھاگتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ وہ جل سے جل اس کیو سے جتنا دور ہو سکے چلا جائے اور ایسا کرتے ہوئے راستے میں لینڈوں کی ملاقات انچینٹ سوٹ سیکس کے کچھ سپائیوں سے ہو چکی تھی جو کہ لینڈوں کو روکتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آخر تم انچینٹ ویلے میں کیسے گسائے کیا تم یہاں پر موجود ہمارے الیکسرس کو چھڑانا چاہتے ہو جو سن کر لینڈوں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہاں پر غلطی سے آ گیا میں بس ابھی یہاں سے واپس جا رہا ہوں تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک آنمی جس کا نام ایلڈر گویاں تھا وہ آگے کی طرف آتے ہوئے لینڈوں سے کہتا ہے جہاں لینڈوں کو دیکھ کر جاننے کو ملتا ہے کہ ایلڈر گویاں تو کی کرییشن سٹیج پر ہے یعنی کہ اگر لینڈوں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ لینڈوں کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں رہے گا پر تب ہی اچانک مسٹر ڈاؤ لینڈوں سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھا پلان ہے ہم نے ابھی جو کچھ دیر پہلے تاؤزنڈ بیسٹ فروٹ چھرائے تھے تم ان میں سے ایک اس کے حوالے کر دو میں اس کا سی لانلوگ کر دوں گا جس کے وجہ سے ڈیمن ایپ کینگ کو اس فروٹ کی لوکیشن مل جائے گی اور ایک تیر سے ہمارے دو شکار ہو جائیں گے لینڈوں نے مسٹر ڈاؤ کی یہ ساری باتیں سنتے ساتھ ہی فوراں اس فروٹ کو نکال کر یہاں گویاں کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس یہ ہے امید کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تم میری جان بخش دوگے یہاں تھاؤزنڈ بیسٹ فروٹ کو تو دیکھ کر ماسٹر گویاں کے موں میں پانی آگیا اور وہ لینڈوں کو کہتا ہے کہ ہاں ہاں بے شک یہ فروٹ کافی ذرا قیمتی ہے اس کے بدلے میں تو آری جان چھوڑ سکتا ہوں لینڈوں تو یہاں یہ سب کرنے کے بعد ریولز کی طرح اپنے من میں مسکر آ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایلڈر گویاں کے ساتھ کیا ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں اسے اپنے تھاؤزنڈ بیسٹ فروٹ نہیں دیکھنے کو ملے اور یہ جان کر تو اس سے کافی ذرا غصہ آ گیا وہ غصے کے ساتھ دارتے ہوئے اپنے تھاؤزنڈ بیسٹ فروٹ کو دوننے کے لیے روانہ ہو گیا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر گویاں بھی واپس سے اپنے سوڈ سیکٹ آ جاتا ہے یہاں گویاں کافی ذرا خوش ہوتے ہوئے اپنے سوڈ سیکٹ کے ماسٹر کو وہ فروٹ دیکھاتے ہوئے بول رہا تھا کہ دیکھو مجھے کتنا قیمتی ٹریشر ملا اس کا استعمال کر کے یقیناً میں اپنے ایک لیول کو تو بریک تھو کر سکتا ہوں جو سن کر سوڈ سیکٹ کے ماسٹر کہتے ہیں کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا لیکن آخر تمہیں اتنا قیمتی ٹریشر ملا کہاں سے جس پر گویاں جھوڑ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ بس میری قسمت اچھی تھی یہ مجھے راستے میں ملا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ چھپ کر دور سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور صبح سے شام ہو گئی وہ ابھی بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب ڈیمن ایپ کنگ یہاں پر آئے گا اور یہاں پر جیسے ہی رات ہوئی لینڈوں کا انتظار بھی ختم ہو گیا کیونکہ ڈیمن ایپ کنگ نے اپنے تھاؤزنڈ بیس فروٹ کو ڈون لیا تھا اس لئے وہ یہاں پر سوڈ سیٹ میں آتے ہی تباہی مچانا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈ سیٹ اور اس ڈیمن ایپ کنگ دونوں کے درمیان زبرداز فائٹ شروع ہو جاتی ہے لینڈوں تو پہاڑی سے یہ سارے نظارے دیکھتے ہوئے بس صرف انجوائے کر رہا تھا کبھی تو اسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈیمن ایپ کنگ جیت رہا ہے جبکہ دوسری طرف کبھی اسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ انشینٹ سوڈ سیک جیت رہا ہے دونوں طرف ہاں ٹیم ہی کافی زرہ پاورفول تھی اس لئے دونوں اپینینڈ کو کافی زرہ انجنیز جیلنے کو ملتی ہے لینڈوں کو تو یہ سب دیکھ کر مزا آ رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ڈیمن ایپ کنگ زخمی ہو جائے تاکہ وہ اس کا بلڈ حاصل کر لے دوسری طرف وہ گویان کو بھی مزا چکانا چاہتا تھا اس لئے وہ اس فائٹ کو بہت ہی اچھے سے انجوئے کرتا ہے جبکہ نیچے کی طرف موجود سوڈ سیٹ کے ماسر حیران ہوتے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخری اس ڈیمن ایپ کنگ کو ہو گیا گیا ہمیں اس پر کب سے حملے کرتے جا رہے ہیں یہ اتنی بری طرف کسے انجنٹ بھی ہو گیا تب بھی یہ ہم سے فائٹ ہی کرنا چاہ رہا ہے یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمن ایپ کنگ نے جم کرتے ہوئے آخری موجود ان کی شیلڈ کو بھی بریک کر دیا تھا جس کا وجہ سے چاروں طرف انرجی کا ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا یہاں اتنی بڑے انرجی بلاسٹ کی وجہ سے ڈیمن ایپ کنگ کے حالت بہت ہی حراب ہو چکی تھی جبکہ سوڈ سیکٹ کے بھی بہت سارے ڈیسائپلز مارے گئے پھر ڈیمن ایپ کنگ زخمے ہونے کے باوجود بھی فوراں سے جم کرتے ہوئے یہاں ماسٹر گویان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سیکٹ لیڈر سمجھ گئے اصل میں یہ ڈیمن ایپ کنگ ہمیں یہاں پر مار گئے نہیں بلکہ اپنے تھاؤزنڈ بیس فروٹ کو لینے کے لیے آیا تھا یہ سوچ کر تو وہ فوراں اس تھاؤزنڈ بیس فروٹ کو دور تھو کر دیتے ہیں جس کے پیچھے ڈیمن ایپ کنگ باگتا ہوا یہاں سے بھی دور چلا گیا سوڈ سیکٹ کے ماسٹر کو یہاں ہی سرکت کی وجہ سے گویان پر بہت ہی ذرا غصا رہا تھا وہ اسے ایک زوردار تپڑ لگا دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف گویان کو تو لینڈونگ پر غصا رہا تھا کیونکہ لینڈونگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد سین شیفٹ کر دوسری طرف لینڈونگ پر آ جاتا ہے جس نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے تھے ہم دیکھتے کہ وہ گویان کو مزہ چکانے کے بعد یہاں پر زخمی ڈیمن ایپ کنگ کی کیو میں آ چکا تھا جہاں پر وہ سو رہا ہے اور یہاں اسی موقع کا فائدہ اٹھانے کے لئے مسٹر ڈاو اپنی پاورس کا استعمال کر کے ڈیمن ایپ کنگ کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرف لینڈونگ اس کا بلیڈ ایسنس کلیکٹ کر رہا تھا یہاں یہ جان کر کہ بلیڈ ایسنس سکسیسفولی کلیکٹ ہو چکا ہے مسٹر ڈاو خوش ہو گیا تھا اور اسی خوشی کے دوران وہ اپنا دیان کھو دیتا ہے جس کے وجہ سے ڈیمن ایپ کنگ ہوش میں آ گیا اور وہ یہاں غصہ ہوتے ہوئے ان دونوں پر دھارتے ہوئے انت کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لینڈونگ اور لینزاو بیچارے تو بہت ہی ذرا مشکل کے ساتھ خود کی جان بچاتے ہوئے ایک گفہ میں جا کر چک گئے جس کے اندر جانے کا راستہ بہت ہی چھوٹا تھا اور اسی وجہ سے وہ ڈیمن ایپ کنگ اندر نہیں آ پاتا بلکہ وہ باہر انتظار کرتے ہوئے آخر کار تھکے وہاں سے چلا گیا جس کے جانے کے بعد لینڈونگ اس بلڈ ایسنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے حاصل کرنے میں مجھے بہت زیادہ میند کرنی پڑی اب وقت آ چکا ہے کہ میں اسے ایبزورب کرلوں جو سنکر میسر ڈاو پہلے ہی لینڈونگ کو وان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں یہ ڈیمن ایپ کنگ کا بلڈ ہے جس کا استعمال کر کے تم خود کے ڈیمنیک ٹرانسفورمیشن کو ایکٹیویٹ کروگے اگر تم نے اسے سکسیسول کر لیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کتنے زیارہ طاقتور ہو جاؤگے ساتھ ہی ساتھ تمہارے سارے ویپنز اور ساری کی ساری ٹکنیک بھی بہت ہی زیارہ اپگریڈ ہو جائے گی لیکن اگر تم اس بلڈ کو ریفائن کرنے میں ناکامیاب ہوئے تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا نہ تم انسان رہوگے نہ تم جانور تم پوری طریقے سے ایک گوسٹ بن جاؤگے لینڈونگ یہاں میسٹر ڈاؤ کی یہ ساری ورننگ سن کر کہتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لئے میں یہ رسٹ کو اٹھانے کے لئے تیار ہوں جو کہنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ نے وہی پر بیٹھ کر ڈیمن اپ ٹرانسفورمیشن ڈگنیک کا استعمال کرتے ہیں اس بلڈ ایسنس کو ایبزورب کرنا شروع کر دیا تھا جسے ایبزورب کرتے ہوئے دیرے دیرے لینڈونگ کا ہلیا بدلتا جا رہا ہے اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ کسی جانور کی طرح بیہیف کرنے لگا وہ اس بلڈ پر کابو نہیں کر پا رہا اس لئے وہ پاگلوں کی طرح جام کرتے ہوئے اپنے ہی دوستوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو دیکھ کر تو مجبورن زیابیان اور میسٹر ڈاؤ کو ہی اسے جگڑ کر پکڑنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے لینڈونگ کی مند کرنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ کی سیل ماسٹر والی ایبیلیٹیز انلوک ہو گئی اور وہ لینڈونگ کو دوبارہ سے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے میسٹر ڈاؤ تو ابھی بھی کافی ذرا پریشان ہوتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ زیابیان تمہیں کرنا ہی ہوگا تمہیں جاگنا ہوگا جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے لینڈونگ واپس سوچ میں آ گیا اور وہ اپنی باڈی پر اب کنٹرول کر پا رہا ہے جس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ لینڈونگ نے اپنی ڈیمونک ٹرانسفورمیشن ڈگنی کو سکسیسفلی ریفائن کر لیا یہ جان کر تو اس کے دوست کافی ذرا خوش ہو گئے تھے لینڈونگ بھی اپنی اس نئے اوتار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں لیکن اچانک سے میں خود کو بہت ہی ذرا طاقتور محسوس کر رہا ہوں یہی کہتے ہوئے لینڈونگ خوش ہوتا اور فرون اس کیف سے جم مارتا وہاں باہر آ گیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باہر تو پہلے سی ایلڈر گویاں لینڈونگ کا انتظار کر رہا ہے لیکن لینڈونگ نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کا بدلہ لے سکے جبکہ دوسری طرف لینڈونگ تو یہاں پر ماسٹر گویاں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بلکل صحیح وقت پر آئے میں نے ابھی ابھی کچھ نیو پاورز حاصل کی تھی جس کا میں استعمال تم پر کروں گا تم میرے ٹیسٹ سبجیکٹ بنو گے ایلڈر گویاں تو اس کی یہ باتیں سن کر غصہ ہو گیا کہ یہ معمولی سا لڑکا میرے سامنے اتی بڑی بڑی باتیں کیسے کر سکتا ہے اور یہی کہتے ہوئے ایلڈر گویاں نے اپنی تلوار لے کر سی راگی کی طرف بڑھتے ہوئے لینڈونگ پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا ایلڈر گویاں پر حملہ کر دیتا ہے جبکہ اس بار کا اٹیک تھوڑا سا کمزور ہو چکا تھا اس لئے ایلڈر گویاں اس بار کے اس اٹیک کو آسانی کے ساتھ روک دیتے ہیں یہ دیکھ کر تو لینڈونگ حیران ہو گیا وہ کہتا ہے کہ شاید میری انرجی ختم ہو رہی ہے یہ بات بلکل صحیح تھی کیونکہ اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ کا ڈیمن ٹرانسفورمیشن ٹیکنیک غائب ہو گیا جو دیکھ کر تو ماسٹر گویاں کافی زیرا خوش ہوتے ہوئے لینڈونگ سے کہتا ہے کہ شاید تم اپنی اس نئی ٹیکنیک کو زیادہ دیر تک منٹین کر کے نہیں رکھ سکتے یہ بات تو لڑکے تمہارے لئے بلکل بھی اچھی نہیں کیونکہ اب تم یہاں پر مارے جانے والے ہو جو کہتے ہیں ساتھ ہی ایلڈر گویاں نے فرنس سے اپنے تاؤزنڈ سو ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کا مقابلہ کرنے کے لئے لینڈونگ نے بھی اپنے سلور بون سپیر کو باہر نکال لیا تھا جس سے وہ یہاں پر ہیولی ڈرائگن کو سمن کر لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ کی اس بار کی ہیولی ڈرائگن ٹیکنیک کافی ذرا پاورفول تھی ساتھی ساتھ اس کا سپیر بھی پوری طریقے سے ٹرانسفارم ہو چکا تھا پر ابھی کے لئے لینڈونگ جانتا ہے کہ اس کا یہاں سے باغ نہیں سہی ہے وہ فیلحال کے لئے ایلڈر گویاں کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا جو سوچتے ہوئے لینڈونگ فوراں یہاں زیادہ کی مدد لیتے ہو وہاں سے نکل پڑا راستے میں چلتے ہوئے لینڈونگ ابھی بھی اپنے سپیر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو دیکھ کر مسٹر ڈاؤ لینڈونگ کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ انشینٹ سپیر ہے جس کے پاس ٹرانسفارم ہونے کی ابیلیٹیز ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ میڈل رینگ سپیر سے ٹرانسفارم ہو کر ہائی رینگ سپیر بن رہا ہے یعنی کہ یہ سپیر اور بھی ذرا پاورفل ہو جائے گا جو جان کر تو لینڈونگ خوش ہو گیا لیکن طبیعت چانک مسٹر ڈاؤ بتاتا ہے کہ یہ ایسے خود با خود نہیں ہونے والا بلکہ اس ٹرانسفارمیشن کے لئے تمہیں کچھ قیمتی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو سن کر لینڈونگ ان چیزوں کو لینے کے لئے فوراں اپنے راستے میں آنے والی ڈاگوئی سیٹی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ ڈاگوئی سیٹی میں ایک بہتی زیارہ مشہور اوکشن ہاؤس موجود تھا جہاں پر لینڈونگ کو اپنی کام کی چیزیں مل سکتی تھی اس اوکشن ہاؤس میں آنے کے بعد لینڈونگ کو وہاں پر موجود ایک لڑکی کی بوڈی سے کافی زیارہ عجیب انرجی محسوس ہوئی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکہ بھی ایک سیل ماسٹر ہے لینڈونگ کو اس بات سے کوئی لینہ دینا نہیں وہ یہاں پر اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں لینے کے لئے آیا ہوا تھا جنہیں لے کر وہ فوراں اپنے سپیار کو اپگریٹ کرواتے یہاں سے نکل جائے گا اٹلیس لینڈونگ تو کھڑا ہو کر یہاں پر یہی سوش آتا تب ہی اچانک یہاں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ سامنے سے مس کیان آ رہی ہے مس کیان جو کہ ڈیول سیکسی بیلونگ کرتی تھی وہ دکھنے میں بہت ہی زیارہ خوبصورت ہے ساتھی ساتھ اس کے پاس چارم ایفیکٹ ہے یعنی کہ اس کے آس فاس جو بھی آئے گا وہ اس کے پیار میں پڑ جائے گا ایون کی لینڈونگ بھی اس کے جانسے میں پھن جاتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ لینڈونگ کافی ذرا طاقتور تھا اس لئے وہ تھوڑی دیر میں خود کو چارم ایفیکٹ سے ازاد کرواتے ہوئے دوبارہ سے ہوش میں آ گیا یہ بات مس کیان کو کافی ذرا حیران کر دیتی ہے اب اس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود آکشن شروع ہو چکا تھا جہاں باری باری کر کے کئی الیکسر بگ گئے لینڈونگ بھی اپنے کام کے بہت سارے الیکسر سخرید لیتا ہے تاکہ لینڈونگ اپنی سلور بون سپیئر کو اپگریڈ کروا سکے اب یہاں آکشن کے لاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریشر باکس بگا جا رہا تھا جس کے بارے میں آکشن والا آدمی بتاتا ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس ٹریشر باکس کے اندر کیا ہے لیکن یہاں میں ایک انشین ٹیمپل سے ملاتا یعنی کہ یہ بہت ہی زیارہ قیمتی ہوگا تو اس کے لئے بولی لگائی جائے جو سن کر تو کوئی بھی اس میسٹری باکس کے لئے بولی لگانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ آخر اس کے اندر کیا ہوگا پر طبیعہ چارنگ میسٹر ڈاؤن نے لینڈونگ کو بتا دیا کہ اس باکس کو خرید لو کیونکہ اس کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ قیمتی ہی ہوگا میں محسوس کر سکتا ہوں جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پہلا والا لڑکا جو کہ ایک سیل ماسٹر تھا وہ بھی اس باکس کو خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے پچاس ہزار یوان پلز کی بولی لگا دیتا ہے جس پر لینڈونگ نے ساٹھ ہزار یوان پلز لگا دیئے تھے یہاں لینڈونگ کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر اس لڑکے ہوا زونگ کو تو کافی ذرا غصا رہا تھا وہی ایون کے اسے آزار تک کی بولی لگا دیتا ہے جو کہ اس کے لئے ایک بہت بڑی قیمت تھی لینڈونگ تو جانتا رہا کہ اسے ہر حال میں یہ میسٹری باکس خرید نہیں ہوگا چاہے اس کے لئے اسے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ نے سیرہ سیرہ ایک لاکھ یوان پلز کی بولی لگا دی تھی جس کے وجہ سے ہوا زونگ کو ہار ماننی پڑی اور یہ میسٹریوس باکس لینڈونگ کا ہو گیا لینڈونگ اپنی اس بیسٹری باکس کو لے کر ابھی ایکشن ہاؤس سے باہر کی طرف جانہی والا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ مسکیان فوراں سے آ کر لینڈونگ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا میں تمہارا نام جان سکتی ہو جو سن کر تو لینڈونگ نے اسے خود کا انٹرڈکشن کروا دیا تھا ساتھی ساتھ وہ اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جس پر مسکیان بتاتی ہے کہ شاید تمہیں ہوا زونگ کے بارے بھی کچھ بھی معلوم نہیں وہ پپیٹ سیکھ کا ایک یانگ ماسٹر ہے آج سے پہلے وہ کسی کے سامنے بھی نہیں ہاراتا لیکن تم نے اسے ہارات دیا مجھے پورے یقین ہے کہ وہ اس کا بدلہ تم سے ضرور لے گا اس لئے اپنا خیال رکھنا میں تو تمہیں بس یہی بتانے کے لئے آئی تھی جو سن کر لینڈونگ اس کا اسی انفرمیشن کے لئے شکریہ رہا کرتا ہے اس کے بعد نیکس دے ہم دیکھتے ہیں جہاں لینڈونگ ایک ریفائنر ماسٹر سے ملنے کے لئے وانباؤو ٹاور چلا گیا تھا اس ٹاور کا ماسٹر ایک بہت ہی اچھا ریفائنر تھا جس کو لینڈونگ نے پورے پچاس ہزار یوان پیلز دے دیئے تھے تاکہ وہ لینڈونگ کے سلور بون سپیئر کو اپگریڈ کر دے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریفائنر نے یہاں پر لینڈونگ سے پیسے لینے کے بعد الیکسرس کا استعمال کرتے ہوئے لینڈونگ کے سپیئر کو اپگریڈ کر دیا تھا جس کے بعد اسے لینڈونگ کا سپیئر گولڈن کلر میں ٹراسفارم ہو گیا ساتھی ساتھ اس سپیئر سے بہت ہی ذارہ انرجی بھی نکل رہی تھی جسے باہر سے گزرتے ہوئے ہوا زونگ نے دیکھ لیا تھا اور اس لئے وہ فوراں اندر کی طرف آ گیا وہ یہاں پر لینڈونگ کے ہاتھ پہ اس گولڈن سپیئر کو دے کر کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کمال کا سپیئر ہے کیا تم اسے بیچو گے کیونکہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لینڈونگ نے اسے صاف صاف منع کر دیا جو بات دوارہ سے ہوا زونگ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی دو بار لینڈونگ نے اسے غصہ دلا دیا یہاں وہ ریفائنر ماسٹر بھی لینڈونگ کی یہ بات دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم جان دے نہیں کہ اس لڑکے کا نام ہوا زونگ ہے جو کہ پپیٹ سیکس سے بیلونگ کرتا ہے اسے تو کوئی بھی غصہ دلانے کی غلطی نہیں کرتا میں تو تم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سا کہ یہ سوٹی چوڑ کر چلے جاؤ لینڈونگ یہاں اس ریفائنر کو جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ ماسٹر تم بلکل فکر مت کرو میرا نام ہے لینڈونگ اور میں کسی سے نہیں ڈرتا اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر ہوا زونگ کے فادر ہواگو پر آ جاتا ہے جو کہ پپیٹ سیکس کے ایک برانچ کا لیڈر ہے اور وہ یہاں پر ایک سول پپیٹ کو تیار کر رہا تھا تاکہ وہ آنے والے انشین مونامنٹ میں ہوا زونگ کی مرد کر سکے ہوا زونگ بھی اپنے فادر کا یہ سول پپیٹ دیکھ کر بہت ہی زیارہ سپرائز ہو گیا کیونکہ اس سول پپیٹ کی طاقت بہت ہی زیارہ تھی ساتھی سار ہوا زونگ نے یہاں پر اپنے فادر کو لینڈونگ کے بارے بھی بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا ہے جو کہ مجھے پریشان کر رہا تھا اس لئے میں جا رہا ہوں تاکہ میں اسے اپنا بدلہ لے سکوں دوسری طرف لینڈونگ جو کہ یہ سیٹی میں رہ کر اسی مسٹریوس بوکس کو اپن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کافی دیر میند کرنے کی باوجود بھی وہ اس میں کمیاب نہیں ہو پاتا یہ بار لینڈونگ کو بہت ہی غصہ دلا رہی تھی لیکن ساتھی سار لینڈونگ جانتا رہا کہ اسے اس سیٹی سے بھی نکلنا ہے جو کہنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ سیٹی سے نکلنے کیلئے باہر کی طرف روارہ ہو گیا جہاں سیٹی کے گیٹ پر آتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ کو سامنے سے کچھ لوگ روک دیتے ہیں جو کہ کسی اور کے نہیں بلکہ ہوا زونگ کے ساتھی تھے ساتھی سارے ان لوگوں کا رینگ بھی کافی ذرا ہائی تا لینڈونگ جانتا رہا کہ ہوا زونگ اتنی اثارے کے ساتھ نہیں مانے گا جبکہ دوسری طرف ہوا زونگ لینڈونگ کو دے کر کہتا ہے کہ آخر تمہیں جانے کی اتنی بھی جلدی کیا ہے پہلے وہ سپیر تو میرے حوالے کر دو جو کہ میں لینا چاہتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد وہ سیرا آگی کی طرف بڑھتے میں لینڈونگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے لینڈونگ یہاں پر موجود ان سب لوگوں سے اکیلے ہی فائٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا پر وہ جانتا رہا کہ وہ اکیلے ان سب کو نہیں ہرا سکتا اس لئے اسے ایک دوسری پلان کی ضرورت پڑے گی جو سوچتے ہوئے لینڈونگ یہاں زیابیان کی منت لیتے ہو فوراں وہاں سے اڑتا وہ دور چلا گیا ہوا زونگ کو تو یہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید لینڈونگ اس سے ڈر کر باغ رہا ہے اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سیدھا لینڈونگ کی پیچھے روانہ ہو گیا جبکہ دوسری طرف ہم لینڈونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ گریٹ ڈیزرڈ میں کافی دور تک آ چکا تھا وہ جانتا رہا کہ ہوا زونگ ابھی بھی میرے پیچھے آ رہا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ نے اپنی کچھ سپیریچل پاور یہاں زیابیان کو دے دیتی جہاں وہ زیابیان سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کو الگ ہونا ہوگا جو کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بلکل ایسا ہی ہوا دونوں ہی الگ الگ چلے گئے جس کے بعد ہوا زونگ کنفیوز ہو رہا تھا کہ آخر ریل لینڈونگ کس طرف ہوگا اور اسی کنفیوزن میں وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لیفٹ کی طرف بیچ دیتا ہے جبکہ وہ اکیل ہی رائٹ کی طرف چلا گیا تھا اور اس کے قسمت حراب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریل لینڈونگ بھی رائٹ کی طرف موجود تھا جہاں وہ پہلے ہی ہوا زونگ کے لیے ایک جال بچا کر تیار کھڑا ہے ہوا زونگ اس جال میں پھاس چکا تھا لیکن لاس مومنٹ پر وہ جانتے ہوئے خود کو بچا لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ دونوں ہی بہت ہی زیارہ پاورفول سیل ماسٹر تھے اس لیے یہ دونوں ہی اپنی سیل ماسٹر ابیلٹیز کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ شروع کر چکے جس آئیکونک فائٹ میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون دوسرے سے زیارہ پاورفول ہے ابھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا زونگ نے تو پورا کی پورا کھیلی بدل دیا کیونکہ وہ لاس مومنٹ پر یہاں پر سول پپٹ کو باہر نکال لیا اور ہوا زونگ کا یہ سول پپٹ تو بہت ہی زیارہ خطرناک تھا جو کہ لینڈونگ کو بری طریقے سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے لینڈونگ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا کیونکہ اس کی فائٹ یہاں دو پاورفول واریئر سے ہو رہی تھی ایون اگر غلطی سے لینڈونگ کا اٹیک سیدھا جا کر ہوا زونگ کو تکڑا بھی جاتا تب بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہو پا تھا کیونکہ ہوا زونگ کے پاس آرمر بھی کافی زیارہ پاورفول تھا یہ ساری باتیں تو لینڈونگ کو اور بھی زیارہ پریشان کر دیتی ہے لینڈونگ کا ہرنا یہاں پر تیہتا ہے اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا اس لئے غصے کے سار لینڈونگ نے اپنے ڈیمن ایپ ٹرانسفورمیشن ٹکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیا جبکہ ساتھی سار اب لینڈونگ کو دیرے دیرے آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے تھے وہ خود تو آگے کی طرف بڑھتے ہو ہوا زونگ پر حملے کر کے اس کے سار فائٹ کر رہا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ کے پاس بھی تو ایک سول پپیٹ موجود ہے جو کہ اس نے یہاں باہر سمن کر لیا اور وہ یہاں اپنے سول پپیٹ کا استعمال کر کے ہوا زونگ کے سول پپیٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ہم ابھی بھی جانتے ہیں کہ ہوا زونگ کی طاقتور ہے لینڈونگ بھی اس بات کو بھولا نہیں وہ جانتا تھا کہ مجھے سب سے پہلے ہوا زونگ کو یہ آرارہ ہوگا تب ہی اس کا سول پپیٹ آٹومیٹیکلی ہار جائے گا یہی بات سوچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ نے سب سے پہلے اپنے گریٹ ڈیوائن پیلر کا استعمال کرتے ہوئے ہوا زونگ پر حملہ کر دیا جسے روکنے کے لئے ہوا زونگ اپنی ساری انرڈی استعمال کر دیتا ہے ہوا زونگ کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لینڈونگ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے ہوا زونگ کی پیچھے آ چکا ہے اس سے پہلے کہ وہ جان پاتا تب تک اس کے لئے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ تیزی کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے سیرہ ہوا زونگ کے آرمور کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہوا زونگ یہاں نیچے گر کر ہار گیا اور ہوا زونگ کے ہار جانے کی وجہ سے اس کا سول پپیٹ بھی ہار گیا تھا جو سب دیکھ کر لینڈونگ ہوا زونگ سے کہتا ہے کہ بس کرو تمہارا کیل ختم ہوا لیکن ہوا زونگ کے پاس تو ابھی بھی کچھ چال باقی تھے وہ ہستے میں کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا یہ کہتے ہیں ساتھ ہوا زونگ نے اپنے سیل سیمبل کی پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے لینڈونگ کی پاور کو ایبزورب کرنا شروع کر دیا تھا جو دیکھ کر تو لینڈونگ کو ایک بھاری جڑکہ لگتا ہے کیونکہ اب تک اسے صرف یہی لگتا تھا کہ وہ ہی دوسروں کی انرجی ایبزورب کر سکتا ہے ہوا زونگ کو ایسا کرتا ہوا دیکھ کر لینڈونگ سپرائز تو ضرور ہو گیا لیکن اس کے پاس ہار ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ نے بھی اپنی دیسٹینی سیل سیمبل کی ایبزوربنگ پاور کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جہاں وہ ہوا زونگ پر ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے لینڈونگ نے ہوا زونگ کے ساری مینٹل پاور ایبزورب کر لی تھی جسکویڈر سے ہوا زونگ کا قصہ یہی پر ہتم ہو گیا اور یہاں ہوا زونگ کی ایبل پاور کو ایبزورب کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈونگ خود کی باڈی کو سٹیبل نہیں کر پا رہا تھا اس سے کافی زرہ تکلیف ہو رہی تھی مستر ڈاو لینڈونگ کو بتاتا ہے کہ تمہیں جل سے جل کہیں پر بیٹھ کر اس انرجی کو ریفائن کرنا ہوگا ورنہ یہ تمہاری جان لے سکتا ہے جو سن کر تو لینڈونگ زیابیان پر بیٹھتے ہوئے ایک سیف جگی کی تلاش میں روانہ ہو گیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا زونگ کی ڈیڈ باڈی اس کے فادر تک لے آئی گئی تھی جو دیکھ کر تو ہواگو کو کافی زرہ غصہ آ گیا وہ اپنے سارے سولجرز کے ساتھ سار خود بھی لینڈونگ کی تلاش کرنے کے لئے روانہ ہو گیا اس نے لینڈونگ کے سر پر باؤنٹی رکھ دی تھی جو ساری انفرمیشن دوسری طرف مس کیان کو بھی مل جاتی ہے یہ جان کر وہ پریشان ہوتے ہوئے اپنے مند میں کہتی ہے کہ لینڈونگ تم نے یہ کیا کر دیا پتہ نہیں تم خود کو کیسے بچاؤ گے دوسری طرف سین شیفٹ رو کر ایک ہندر سی جگہ پر آ گیا تھا جہاں لینڈونگ بیٹھ کر ہوا زونگ کی ساری منٹل پاور کو ریفائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد اس میں سکسیسفل بھی ہو جاتا ہے مسٹر ڈاو تو یہ دیکھ کر کافی ذرا خوش ہو گیا لیکن لینڈونگ ابھی بھی اسے بولتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور نہیں میں جانتا ہوں کہ میں نے سیک لیڈر کے بیٹے کو مارا ہے مجھے مارنے کے لئے کئی سارے لوگ آئیں گے اس لئے ابھی صحیح وقت ہے مجھے ٹین تھاؤزن بیس فروٹ کو کھانا ہوگا تاکہ میں خود کی طاقت کو بڑھا سکو یہ کرنا اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے خطرناک فروٹ کو ایبزورب کرنے میں اسے بہت وقت لگے گا دوسری طرف لینڈونگ کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا اس لئے وہ وہی پر بیٹھ کر تھاؤزن بیس فروٹ کو ایبزورب کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ زیادہ یان اور مسٹر ڈاو دروازے پر کھڑے ہو کر لینڈونگ کی حفاظت کر رہے تھے دوسری طرف ہم ہواگول کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی ٹریکنگ ایبیلیٹیز کا استعمال کرتے ہوئے لینڈونگ کی لوکیشن ڈون لیتی اور وہ بھی اس کھنڈر سی جگہ کے سامنے آ گیا جو دیکھ کر تو زیادہ یان اور مسٹر ڈاو دونوں آگے کی طرف جاتے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے رہے کہ ہمیں لینڈونگ کو کچھ وقت دینا ہوگا لیکن ہواگو کے سامنے یہ دونوں ہی کافی ذرا کمزور ہے یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ دونوں ہار نہیں مانتے بلکہ یہ دونوں آخری دم تک اپنی جان لگاتے ہوئے ہواگو کے ساتھ فائل کرتے ہیں جہاں پوزیشن یہ آچوکی تھی کہ ہواگو آلموسٹ ان دونوں کی جان ہی لینے والا تھا پر اس سے پہلے کہ ہواگو یہاں فائنل اٹیک کر پاتا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھنڈر سے بہت ہی زیادہ انرجی ریلیز ہونا شروع ہو گئی تھی یعنی کہ لینڈوں نے اپنا لیول بریک تھو کر لیا لینڈوں سکسیسفلی اپنی کرییشن فارم کے ایڈوانس سٹیٹس پر پہنچ چکا ہے اس لئے اس نے فوراں سے باہر آتے ہوئے یہاں اپنے ہیولی ڈریکن کا استعمال کر کے اپنے دوستوں کی جان بچا لی جبکہ باہر آنے کے بعد مسٹر ڈاؤ لینڈوں کو دے کر کہتا ہے کہ کیا تم تھوڑی دیر پہلے نہیں آسکتے تھے جبکہ دوسری طرف لینڈوں یہاں پر زیامیان اور مسٹر ڈاؤ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم دونوں نے کافی اچھا کام کیا باقی کا کام میں سنبھال لوں گا جبکہ دوسری طرف ہواگو یہاں پر لینڈوں کو اپنے سامنے دے کر کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹے کی جان لے کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا کیا ہواگر اسے بس تمہارا ایک ممولی سا سول ٹریشر پسند آ گیا تمہیں وہ دے دینا چاہیے تھا تمہیں زد نہیں کرنی چاہیے تھی یہ سنکر لینڈوں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھی اپنے بیٹے کی طرح پاگل ہو جو سنکر تو ہواگو کو غصہ آ گیا اور وہ آگے کی طرح مڑھتے ہوئے اپنے سپیار سے لینڈوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں لینڈوں بھی بیک آف کرنے کے بجائے ہواگو کا برابری سے مقابلہ کر رہا تھا دونوں کے درمیان ایک زبرتاس فائٹ شروع ہو جاتی ہے جو فائٹ صرف چلتی ہی جا رہی تھی اور یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہواگو لینڈوں پر باری پڑھنے لگا اس نے فونوں سے اپنی ڈیمن ٹرانسفورمیشن ٹکنیک ایکٹیویٹ کر لی جس کے وجہ سے اس بار لینڈوں آسانی کے ساتھ ہواگو کی شیلڈ اور بیریرز کو توڑ رہا تھا ہواگو اس کی وجہ سے بری طریقے سے انجڑ ہو گیا وہ لینڈوں سے کہتا ہے کہ لڑکے ماننا پڑے گا کہ تمہاری ٹکنیک سواکی میں کمال کی ہے جبکہ دوسری طرف لینڈوں اسے کوئی جواب نہ دیتی بھی اپنی ساری انرجی لگا کر ہیولی ڈریکن کو سمن کر لیتا ہے جس کا استیوال کرتے ہیں اس نے یہاں ہواگو پر حملہ کر دیا ہواگو بھی اپنے سامنے شیلڈ بناتے ہیں اس اٹیک کو بلوک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا اس بلاسٹ کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں کو تو گہری چوڑ لگ چکی تھی وہ اڑتا وہاں پیچھے جا گی رہا جبکہ دوسری طرف ہواگو پہلے تو صحیح لگ رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس فائٹ کو جیت گیا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ہواگو کی موسے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پاورس کو استعمال نہیں کر پا رہا یعنی کہ لینڈوں کی اس ٹکنیکی ورسے ہواگو کا یہ کافی بری طریقے سے انجریس ہو گئی تھی جبکہ دوسری طرف ہم لینڈوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بار پیر سے حمد کرتے ہوئے دوبارہ فائٹ کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہاں پر لینڈوں کا یہ پاگلپن دیکھ کر تو ہواگو گھبرا گیا اور وہ فورن اپنی جان بچاتے ہو وہاں سے نکل لیا اور یہی شاید اس کی سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ اس کے جاتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں وہی پر بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا جبکہ بے ہوش ہونے سے پہلے لینڈوں کو اپنے سامنے کسی کی چوی دکھائی دی اور جیسے لینڈوں دوبارہ ہوش میں آتا ہے وہ ایک روم میں تھا جبکہ ساتھی ساتھ کسی نے اس کو زخموں پر پٹیا بھی کر دی ہے اور اصل میں یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسکیان تھی جس سے اپنے سامنے لینڈوں دیکھ کر حیران ہوتے اس سے سوال کرتا ہے کہ آخر تم نے میری مدد کیوں کی مسکیان لینڈوں کی اس سوال پر جواب دیتے ہوئے بولتی ہے کیونکہ پپٹ سیکٹ ہمارے بھی گریٹ ڈیمن سیکٹ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس لئے تم میری دوست ہوئے جو سب بتانے کے بعد مسکیان یہاں لینڈوں کے ساتھ باتیں کرتے اسے پوچھتی ہے کہ ویسے تم یہاں پر کیوں آئے ہو جو سن کر لینڈوں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں تاکہ میں گریٹ ڈیزرٹ کے انشین مونمنٹ میں جا سکوں مسکیان اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم بے وکوف ہو وہاں پر اکیلے جانا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اگر تم وہاں پر اکیلے گئے تو تم مارے جاؤگے ساتھی سار وہ بتاتی ہے کہ وہاں پر گریٹ فور کلینز کے لوگ بھی آئیں گے جو کہ ٹریجرز حاصل کرنی کے لیے اپنے سے کمزوروں کی جان لے لیتے ہیں یہاں لینڈوں فور گریٹ کلینز کے بارے میں سن کر ان کے بارے میں یاد کرتا ہے کیسے ان کی ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی اور ساتھی سار لینڈوں کو یہاں کنزی کے بارے میں بھی یاد آگئی تھی مسکیان لینڈوں کو کھویا ہوا دیکھ کر اسے سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو جس پر لینڈوں گھوش میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں ضرور جاؤں گا میرا وہاں پر جانا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو سب کیری کے بار آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن آ گیا تھا جہاں پر گریٹ اینشین مونیمنٹ اوپن ہوگا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھارے کے لیے یہاں لینڈوں کی کئی سارے دشمن بھی پہنچ چکے تھے جیسے کہ سوڑ سیکٹ اسے دیکھ کر لینڈوں نے فورا سے اپنا چہرہ چھپا لیا وہ نہیں چاہتا کہ پہلے سی اس کے لئے کوئی مسئبت کھڑی ہو جائے لیکن ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ لینڈوں کی قسمت تو مسئبتوں سے بری ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر میس کیان کے ساتھ ساتھ ہیدن پرپٹ سیٹ کا ٹینگلی بھی آ چکا تھا جو کہ اصل میں اپنے سیکٹ سے صرف لینڈوں کو ہی پکڑنے کی مشن پر آیا تھا ٹینگلی ایک بہت ہی زیادہ پاورفول واریئر ہے مس کیان اس کے بارے میں اچھے سی جانتی تھی یہاں پر ٹینگلی مس کیان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ میں لینڈوں کی تلاش کر رہا ہوں اور سنے کہ لینڈوں تمہارا بھی ایک اچھا دوست ہے جو سن کر مس کیان جواب دیتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے لینڈوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہاں یہ بات سچ ہے کہ لینڈوں سے میری کچھ وقت کیلئے ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ کہاں گیا میں کچھ نہیں جانتی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سیٹی کو بھی چوڑ کر چلا گیا ہو پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگلی تو بہت ہی ہوشیار تھا وہ اپنی مینڈل پاور سے آس پاس کی جگہ کو سکین کرتے ہو فورت سے لینڈوں کو ڈون لیتا ہے جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لینڈوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا لینڈوں بھی یہاں پر ٹینگلی کے حملے کو بلوک کرتے ہوئے مجبوراں ٹینگلی کے سامنے آ کر اپنے ہڈی کو ہٹا دیتا ہے جبکہ سامنے کی طرف کھڑا ٹینگلی لینڈوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے آخر یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے بچ جاؤگے تمہاری باڈی کے اندر اصل میں ہوا زونگ کی انرجی ہے جس کو تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے اور میں کبھی بھی کہیں بھی تمہیں تلاش کر سکتا ہوں جو سب سن کر لینڈوں سمجھ چکا تھا کہ اب تو مجھے مجبوراں فائٹ کرنی ہی ہوگی اور یہ کہتے ساتھی وہ اپنی مینڈل پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے یہاں ٹینگلی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگلی کی مینڈل پاور تو لینڈوں سے بھی ذرا خطرناک تھی وہ لینڈوں کی اٹیکس کو آسانے کے ساتھ ڈسروئی کرتے اسی پر حملہ کر رہا تھا لینڈوں بھی یہاں پر ٹینگلی کی مینڈل پاورز کو دے کر سپرائز ہو گیا وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بلکل ناممکن ہے آج تک میں ایسے کسی انسان سے نہیں ملا جس کے پاس مجھ سے بھی ذرا مینڈل پاور ہو واقعی میں تم کمال کے ہو لیکن میرے پاس ابھی ٹرکس ختم نہیں ہوئے جو کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں نے یہاں پر اپنی سپیرچول اور مینڈل پاورز دونوں کو ہی کمبائن کر کے ٹینگلی پر حملہ کر دیا ٹینگلی اس انرجی اٹیک کو اپنی طرف آتا ہوا دے کر اسے رنگنی کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن وہ پاورفل اٹیک اس کی ہر ایک شیل کو توڑتا ہوا سیرہ ٹینگلی کی طرف ہی آ رہا تھا جو سب دے کر ٹینگلی نے مجھور اور کر یہاں لاس مومیڈر پر اپنے سول پپٹ کو باہر نکال لیا جس کا استعمال کرتی وہ اس اٹیک کو ڈسٹروئ کروا دیتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے کہ یہ دونوں آگے کے لئے فائٹ شروع کر پاتے ہم دیکھتے ہیں کہ تب ہی اچانک وہاں پر فور میچر کلین کے واریئرز آنا شروع ہو گئے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان یہ فائٹ یہی پر رکھ جاتی ہے لینڈوں کے ایک بار پھر سے لینگ ڈھیان کو دیکھ کر کافی ذرا غصہ ہو گیا جبکہ ساتھی سال لینڈوں کو یہاں پر کنگلین کا کنشی بھی دیکھنے کو ملتا ہے پر اصل میں تو لینڈوں کو سارا انتظار کنزی کے لئے ہی کر رہا تھا جس کے لئے وہ خوش ہوتا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی کیا یہاں پر آئی ہوگی لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کنزی کی جگہ تو اس کی بہن ہوا فوجی گائی ہوئی تھی یہ دیکھ کر تو لینڈوں کو بہت ہی ڈسپوئنٹ ہوئی تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ کلین کا وانگ یان بھی یہاں پر آ گیا تھا جو کہ لینڈوں کو دیکھتے ساتھی کہتا ہے کہ کمینے انسان تم ابھی تک زندہ کیسے ہو لینڈوں میں اس کی بات سن کر سب لوگوں کو کہتا ہے کہ ہائے کیسے ہو بہت وقت ہو گیا ہم لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی یہی کہتے ہیں وہ ان سب لوگوں کو جڑا رہا تھا لینڈوں میں لینڈوں کو دیکھ کر غصہ ہو گیا لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف وانگ یان یہاں پر لینڈوں سے کہتا ہے کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس لڑکے کو مار دینا چاہتا ہو جو سن کر لینڈ یان اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو یہ سن کر تو وانگ یان خوش ہوتے ہو فوراں یہاں لینڈوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جبکہ لینڈوں دوسری طرف اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی اپنا سٹوریج بیگ لے کر آئے ہو اصل میں لینڈوں کو اسے یاد دلوا رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم جاتے ہوئے لینڈوں اس کا سٹوریج بیگ بھی لے گیا تھا جس کے لئے سے لینڈوں کو کئی سارے وانگ فیملی کی ٹکنیکس ملی تھی لینڈوں کی یہ باتیں سن کر تو وانگ یان کو کافی زرہ غصہ رہا تھا اس لئے وہ فوراں سے اپنی پاورس کو ایکٹیویٹ کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے لینڈوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں اس پر ہم دیکھ پا رہے تھے کہ لینڈوں نے صرف ایک ہی سال میں خود کو کافی زرہ طاقتور بنا لیا اور وہ وانگ یان کا سامنا کافی آسانی کے ساتھ کر پا رہا تھا وانگ یان یہ سب کرتا ہوا لینڈوں کو دیکھ کر غصہ ہوتے ہوئے اپنی فیملی کی ٹکنیک گولڈر پیلر سے لینڈوں پر حملہ کر دیتا ہے جسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر لینڈوں وانگ یان سے کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ یہ ٹکنیک اچھے سے پروفرم کیسے ہوتی ہے جو کہتے ساتھی لینڈوں نے اپنی گریٹ سن تھرنڈر باڈی کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کے وجہ سے اس کی باڈی کافی زرہ سٹرونگ ہو گئی اور وہ آسانی کے ساتھ اس پیلر کو دسٹرائی کر دیتا ہے جو کرنے کے بعد لینڈوں نے بھی سیم یہی گولڈن پیلر ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے وانگ یان پر حملہ کر دیا اور وانگ یان اس اٹیک کو روک نہیں پاتا وہ انجرڈ ہوتا اور فوراں زمین پر آگ گیرا یعنی کہ وہ یہاں پر بری طریقے سے ہار چکا وانگ فیملی تو یہاں پر یہ دیکھ کر کافی زرہ حیران ہو گئی کہ اس لڑکے کو ہماری فیملی کی ٹکنیکز کیسے آتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جو سن کر لینڈوں جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ ہماری فیملی کا صرف ایک اچھرا ہے اگر تم اسے مارنا چاہو تو مار دو ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لینڈوں تو اس کی باتیں سن کر ہستوہ کہتا ہے کہ تم بہت ہی زیرہ کمینے انسان ہو تم ہمارے کلین کو ریپریزنٹ کرتے ہو لیکن الٹا تم اس کے موجود بھی اپنی ہی کلین میمبرز کو ملی کرتے ہو تم سے زیرہ بتر انسان میں نے آش تک نہیں دیکھا یہ ساری باتیں سن کر تو لینڈیاں کو بہت ہی زیرہ غصہ آ رہا تھا وہ تو یہاں لینڈوں کو جات سے مار دینا چاہتا ہے لیکن اس کے ماسٹر اسے وہی پر روک دیتے ہیں وہ اسے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو یہاں پر بہت ساری لوگ موجود ہیں جن کے سامنے ہماری لینڈ کلین کی بیزتی ہو جائے گی اور ویسے بھی انشین مونمنٹ اوپن ہو گیا ہم بعد میں اسے کبھی دیکھ لیں گے جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈیاں اپنا غصہ شاند کر لیتا ہے اور وہ سیدھا اپنے لینڈ کلین کو لیتے ہوئے انشین مونمنٹ کے اندر انٹر ہو گیا تھا باقی کے سب لوگ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے وہ لوگ ٹریشرز کی لالش میں تیزے کے ساتھ انشین مونمنٹ کے اندر کی طرف باغ رہے تھے جو دیکھ کر لینڈوں بھی زیابیان کی منت لیتے ہیں اور فوراں انشین مونمنٹ کے اندر کی طرف روارہ ہو گیا جہاں پر ایک لائٹ لینڈوں اور اس کے دوستوں کو پتہ نہیں ٹیلیپورٹ کر کے ایک عجیب سی جگہ پر لے آتی ہے لینڈوں اس جگہ کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا جس پر مسٹر ڈاؤ بتاتا ہے کہ اس جگہ کو آج سے دس ہزار سال پہلے انشین سیک نے بنایا تھا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیسے انشین سیک ڈسٹروئ ہو گیا کوئی نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کئی ساری ٹریشرز موجود ہوں گے لینڈوں یہاں پر مسٹر ڈاؤ کی یہ ساری باتیں سن کر کہتا ہے کہ پھر تو ہمیں اس سیک کے اندر جالا ہوگا تاکہ ہمیں وہاں پر ایسیسرل سیل کے بارے میں کوئی انفرمیشن مل سکے یہاں لینڈوں ابھی یہ سب کہہ ہی رہا تھا تبھی اسے اپنے پیچھے کی طرف سے کچھ لوگ باگتے ہوئے دکائی دیتے ہیں جن کے پیچھے ایک کیڑا پڑا ہوا تھا لینڈوں یہ سن کر تھوڑا سا حیران ضرور ہوا لیکن پھر وہ زیابیان کی ملت لیتے اٹھ کر دور چلا جاتا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ صحیح سلامت بات جائیں گے لیکن وہ اس کیڑے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا جو کہ ایک بہت ہی انچی چلانگ لگاتے ہوئے یہاں لینڈوں کو زیابیان سے نیچے ایک دلدل میں گرا دیتی ہے اور وہ ریتیلہ دلدل لینڈوں کو انڈرگراؤں کو انڈرگراؤنڈ ٹیللز میں لے آیا تھا جہاں پر وہ کیڑا ٹریول کر رہا ہے یہاں پر آنا تو ان لوگوں کے لیے اور بھی زیارہ خطرناک تھا کیونکہ وہ کیڑا ان لوگوں کو سمیل کرتے ہوئے فوراں ان کے پیچھے پاڑ گیا وہ یہاں ہر حال میں انہیں کھا جانے والا تھا جو دیکھ کر لینڈوں اور میسر ڈاؤ خود کو بچانے کی اپنی پوری کوشش کر رہے تھی وہ لگاتار باگتی بھی کجیب سی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سیچویشن کافی زیارہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ ان کے آگے کھائی تھی اور پیچھے کو آتا دونوں طرف ہی انہیں اپنی موت دکھائی دی رہی تھی کیونکہ ان کے سامنے ایک تھنڈر وینڈ فرمیشن ہے اگر لینڈوں نے اس کے اندر جانے کی غلطی کی تو وہ اس کی چچڑے کر دے گا اور اگر لینڈوں تھنڈر وینڈ فرمیشن کے اندر نہیں گیا تب بھی وہ کیڑا لینڈوں کو جان سے مار سکتا ہے یہ سوچتے ہوئے لینڈوں نے اپنی گریڈ سام تھنڈر باڈی ٹکنی کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے فوراں اس وینڈ کے اندر جم کر دیا جہاں اندر آنے کی بار ہم دیکھتے ہیں کہ تھنڈر وینڈ فرمیشن کا پریشر بہت ہی زیارہ تھا وہ لینڈوں کی باڈی پر گاو لگاتے جا رہا تھا لینڈوں کے لئے وہ سب برداشت کرنا بہت ہی زیارہ ہو جاتا ہے اسی نے وہ دیرے دیرے انکونشیوس ہو کر بھی ہوش ہونے ہی والا تھا لیکن میسٹر ڈاؤ اسے اپنی انرجی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لینڈوں تم ابھی کے لئے بھی ہوش نہیں ہو سکتے ورنہ یہاں پر ہم دونوں ہی مارے جائیں گے یہاں میسٹر ڈاؤ کی یہ ساری باتیں سن کر لینڈوں کے ایک بار پیٹسے ہمت کرتے ہیں وہی پر کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تھنڈر وینڈ کو ہی کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا جس کے وجہ سے لینڈوں کی گریٹ سن تھنڈر باڈی ٹرانسفارم ہو کر جیڈ تھنڈر باڈی میں بدل جاتی ہے اور اسی وجہ سے لینڈوں اب اس تھنڈر وینڈ فرمیشن کو ریزیسٹ کر پا رہا تھا جس کے وجہ سے وہ آسانے کے ساتھ زندہ بشتے ہوئے باہر نکل آیا دوسری طرف سینڈ شیفٹ ہو کر یہاں انچین سورٹ سیٹ کے ایلڈر گو یان پر آ جاتا ہے جو کہ یوں ہی ہوا میں گوم رہا تھا اور اچانک سے اس کی نظر زیابیان پر پڑ گئی جسے تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی لینڈوں کا پیٹ ہے اس لئے وہ زیابیان کو پگڑنا چاہتا تھا جبکہ دوسری طرف لینڈوں کے ان سب باتوں سے انجان آس پاس کی جگہ کو دیکھ رہا تھا تب یہ اچانک اسے اپنے سامنے ایک واریئر دکھائی دیا جس کی باڈی سے کافی ذرہ انرجی نکل رہی تھی لینڈوں کو جاننے کو ملا کہ وہ واریئر زندہ نہیں بلکہ مر چکا ہے ساتھی اچانک سے لینڈوں کی دیسٹنی سیمبل دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو کر اس انرجی کو ایبزورب کرنا بھی شروع کر چکی تھی جس کی وجہ سے اس واریئر کی ساری کی ساری میمریز بھی لینڈوں کو دیکھ گئی ان لینڈوں کو جاننے کو ملا کہ آج سے دس ہزار سال پہلے کیسے اس انشین سیکٹ پر ڈیمز نے حملہ کر دیا تھا جس کے سامنے اکیلے ماسٹر اور کچھ ڈیسٹائپل کھڑے رہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کوئی نہیں جانتا یقینا یہی ہوا ہوگا کہ وہ لوگ ہار گئے لینڈوں کو یہ سب دیکھ کر ان واریئر کے لئے کافی برا فیل ہو رہا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس واریئر کے باڈی سے یہاں لینڈوں کے سامنے دو نیروانہ پلچا کر گر گئے جنہیں لینڈوں کے گفٹ کی طرح دیکھ رہا تھا اور وہ خوش ہوتے اس واریئر کا شکریہ رہا کرتا ہے یہاں لینڈوں یہ سب کرنے کے بار خوش ہوتا ہو ابھی باہر کی طرف آ ہی رہا تھا لیکن جیسی وہ باہر آیا تب ہی اچانک اس کی نظر ایلڈر گوئیان پر پڑ گئی جس نے آلریڈی زیامیان کو بندی بنا کر قبضے میں لے لیا تھا ساتھی سار وہ یہاں پر لینڈوں کو بھی خود کے سامنے جھکنے کے لئے کہہ رہا تھا یہ سب دیکھ کر لینڈوں نے فوراں اپنی جیڈ تھنڈر باڈی ٹکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی باڈی کافی ذرا سٹرونگ ہو گئی اور وہ ایلڈر گوئیان سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو آ کر مجھے مار ڈالو یہ سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈر گوئیان نے کافی سارے پاورفول اٹیک یہاں لینڈوں پر کر دیئے تھے لیکن لینڈوں کی باڈی سرونگ ہونے کی ورس سے وہ مرتا نہیں جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میسر ڈاؤن نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر زیامیان کو ازاد کروا دیا جو دیکھ کر لینڈوں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ گوئیان کے پیٹائی لگانا شروع کر دیتا ہے اور چونکہ لینڈوں نے اپنے ڈیمن ٹرس فرمیشن ٹکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا اس لئے اس کی پاور گوئیان سے کافی زرہ ہو چکی تھی جس کے بعد وہ گوئیان کو ہٹ کرتے ہوئے تھرنڈر وینڈ فرمیشن میں ڈال دیتا ہے جہاں گرنے کے بعد تو گوئیان یقینا نہیں بچے گا اور وہ وہی پر مارا جاتا ہے مسٹر ڈال یہ سب دیکھ کر لینڈوں سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ جیڈ تھنڈر باڈی ٹکنیک تو کافی زرہ کام کی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو تم یہاں پر بری طریقے سے انجڈ ہو چکے ہوتے ساتھی لینڈوں یہاں پر اپنے دونوں بھائیوں کو زندہ سلامت دے کر کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہو کہ تم دونوں ٹیک ہو اگر میرے تم دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا تم دونوں کو بچانے کے لئے مجھے جان بھی داؤ پر لگانے پڑے تو میں ضرور لگاؤں گا لینڈوں کی یہ ایموشنل باتیں سن کر مسٹر ڈال تو کافی زرہ ایموشنل ہو چکا تھا جبکہ ساتھی سار وہ یہاں پر لینڈوں سے کہتا ہے کہ چلو ہمیں اپنے آگے کا سفر شروع کر دینا چاہیے کیونکہ ایسیسرل سیل ہمارا انتظار کر رہی ہے لینڈوں بھی اپنی سیمبل سیل کی مدد سے اسرسل سیل کو محسوس کر پا رہا تھا کہ وہ یقیناً سامنے والے کیسل میں ہی ہوگا اسی لئے لینڈوں زیابیان پر اڑتا ہوا سینہ اس کیسل کے سامنے آ جاتا ہے جہاں اس کیسل کے اندر جانے کے بعد اچانک سے ان لوگوں کی نظر ہیڈن پپیٹ سیٹ کی کچھ لوگوں پر پڑ گئی تھی جنہیں ایک ہائی لیول کا سول پپیٹ مل چکا تھا اور وہاں پر موجود ایک ماسٹروں اسے پوری طریقے سے ریفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ریکر تو میسٹر ڈاؤ لینڈوں کو بتاتا ہے کہ یہ سول پپیٹ بہت ہی قیمتی ہے کیوں نہ اسے ہم تمہارے لئے حاصل کر لے جو سن کر تو لینڈوں خوشی خوشی اگری ہو گیا اور وہ بہت ہی اثارے کے ساتھ آس پاس کے گارڈز کو مار دیتے ہیں جبکہ ساتھ ہی سارا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماسٹر بھی کچھ جارہ پاورفول نہیں تھا لینڈوں اور اس کے بھائیوں نے کافی اثارے کے ساتھ اسے بھی ہرا دیا جس کے وجہ سے لینڈوں کو اب ہائی لیول سول پپیٹ لینے کا موقع مل گیا اس سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لینڈوں یہاں پر اپنی مینڈل پاور کا استعمال کرتے وہ سول پپیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے بعد لینڈوں نے اسے اپنے سٹوری سپیس میں رکھ لیا دوسری طرف وہ ماسٹر یہاں پر لینڈوں سے کہتا ہے کہ یہ سول پپیٹ میرے لئے نہیں تھا بلکہ ہمارے سیکھ کے لینڈر کیلئے تھا تم نے اسے اپنا بنا کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہمارا ہیڈن پپیٹ سیکھ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا یہاں وہ یہ سب ابھی لینڈوں کو بتا ہی رہا تھا تب یہ اچانک ان لوگوں کو باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی جو سن کر تو وہ ماسٹر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ لو ہمارے ساتھی آگئے اب تم بچ کر نہیں جا پاؤ گے انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو سن کر لینڈوں کو اس ماسٹر سے کہتا ہے کہ تم تو میرے ساتھ آ رہی ہو تو آخر انہیں بتائے گا کون اور یہ کہتے ساتھی لینڈوں نے اس ماسٹر کو پکڑ کر اپنے ساتھ گسیڑتے ہیں وہاں سے لے کر جانا شروع کر دیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آنے والے وہ لوگ بلکل بھی ہیڈن سول پپیٹ سیکھ سے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تو میس کیان اور اس کے دوست تھے جو کہ یہاں نے کے بعد ہیڈن پپیٹ سیکھ کے لوگوں کو مرا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی ہم سے بھی پہلے آ گیا وہ لوگ کھڑے ہو کر یہاں پر اسی طرح کی باتیں کر ہی رہتے ہیں تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینگلی بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پر پہنچ گیا جو سنکر بیس کیان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ٹینگلی اس کی ایک بات نہیں سنتا اور یہاں ان دوروں کے درمیان زبرداز فائٹ شروع ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم لینڈوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ماسٹر کو لے کر یہاں اس ٹیمپل کی بہت ہی ذرا گہرائی میں چلا گیا تھا بلکل اسی جگہ پر جہاں سے لینڈوں کو ایسیسرل سیل کی لوکیشن آ رہی تھی لینڈوں تو یہاں تک آنے کے بعد کافی ذرا خوشوتوی تیزے کے سارا آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی یہ سارے خوشی غم میں بدل گئی کیونکہ وہ دیکھ پا رہا تھا کہ جہاں پر ایسیسرل سیل کو ہونا چاہیے وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں یعنی کہ ہم سے پہلے ہی کوئی اسے لے کر جا چکا ہے لینڈوں بیشارہ تو غصہ ہو کر یہی سوش ہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا جبکہ دوسری طرف ہم اس ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں لینڈوں پر ہستا ہوا کہہ رہا تھا کہ تمہیں کیا لگا کہ تمہیں وہ ایسیسرل سیل اتنی آسانی کے ساتھ مل جائے گی یہ جگہ پہلے بھی کئی بار اوپن ہو چکی ہے لینڈوں اس ماسٹر کی باتیں سن کر کافی ذرا غصہ ہوتے ہوئے فورون اس سے گلے سے پگڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر ایسیسرل سیل ڈونڈنے کے لئے آیا ہوں ساتھی ساتھ وہ اسے مار دینے کی دمکی دے رہا تھا جہاں پر ہم دیکھتے کہ وہ ماسٹر خود کو بچانے کے لئے لینڈوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے جس کے مطابق آج سے تین سال پہلے بھی یہ گریٹ اینشین موریمنٹ اوپن ہوا تھا تب ہی لوگوں کی ہیڈن سول پپیٹ سیٹ کے ماسٹر یہاں پر آئے تھے جنہیں وہ ایسیسرل سیل مل گیا یہ سب سن کر تو لینڈوں کو کافی ذرا غصہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنا لمبا سفر تیکیا لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملا پر تبھی اچانک مسٹر ڈاو باہر کی طرف آتے ہوئے لینڈوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ تم اداس مت ہو مجھے پورے یقین ہے کہ اس ماسٹر نے ابھی تک انسیسرل سیل کو ریفائن نہیں کیا ہوگا کیونکہ انسیسرل سیل کو ریفائن کرنا بہت ہی زیارہ مشکل کام ہے یعنی کہ ابھی بھی ہم لوگ ہار نہیں مان سکتے ابھی بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے یہاں لینڈوں میسر ڈاو کی باتیں سن کر ایک بار پیر سے موٹیویٹ ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ ٹیک ہے ہم لوگ ہیڈن پپیٹ سیٹ جائیں گے وہاں پر ہم اپنے انسیسرل سیل واپس حاصل کریں گے یہ سب کہنے کے بعد اچانک لینڈوں کو ہوش آیا وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر انسیسرل سیل ہے ہی نہیں تو مجھے آخر انرجی کی سیز کی محسوس ہو رہی تھی جو جاننے کے لئے لینڈوں نے اپنے دیسٹنی سیل کو ایکٹیویٹ کر لیا اور اس کی انرجی ان لوگوں کو ٹیلیپورٹ کر کے ایک عجیب سی جگہ پر لے آئی جہاں ہی لوگوں کی ملاقات ایک ہمولی سیمبل ماسٹر سے ہوتی ہے لینڈوں تو اس ماسٹر سے مل کر کافی ذرا خوش دیکھائی دی رہا تھا اصل میں یہ وہی ماسٹر ہے جس نے انسیسرل سیل کو ریفائن کیا تھا اس لئے وہ یہاں پر لینڈوں سے کہتا ہے کہ اگر تم وہ انسیسرل سیل حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لئے تمہیں میری اجازت کی ضرورت پڑے گی میرے عاشروات کے بغیر کوئی بھی انسیسرل سیل کو حاصل نہیں کر سکتا جو کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمولی سیل ماسٹر نے یہاں لینڈوں کی میمریز دیکھنا شروع کر دی تھی جس کے لئے سے انہیں معلوم ہو گیا کہ لینڈوں کتنی زرہ تکلیفوں سے گزرا ہے لیکن وہ کبھی ہر نہیں مانتا ساتھی ساتھ اس کی ارادے بھی بہت اچھے ہیں اس لئے وہ لینڈوں سے کہتا ہے کہ مجھے تم پسند آئے میں تمہیں اپنا عاشروات دے رہا ہوں جس کا استعمال کر کے تم انسیسرل سیل پر لگے ہوئے بیریئر کو توڑ پاؤ گے اس کے بعد تمہارے لئے انسیسرل سیل کو ریفائن کرنا آسان ہو جائے گا لیکن کیا تم اس میں کمیاب ہو پاؤ گے یا نہیں یہ تمہاری قسمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو سب کہنے کے بعد وہ ہیملی سیل ماسٹر یہاں سے غائب ہو گیا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈوں کو تو اور بھی ذرا امید مل چکی تھی وہ سمجھ چکا تھا کہ ہیڈن پپیٹ سیٹ کے ماسٹر کے پاس بے شک وہ ایسر سل سیل ہے لیکن وہ اسے ریفائن نہیں کر سکتا یہ سب جان کر تو لینڈوں کو پکڑنے کے لئے اپنے سارے ساتھیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے ساتھی سار وہ اپنے سول پپیٹ کا استعمال کر کے لینڈوں پر حملہ بھی کر چکا تھا جسے لینڈوں کا اپنے ڈیمن ایپ ٹرس فرمیشن ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اٹھا کر دور پٹک دیتا ہے یہ ریکر تو ٹینگلی کافی زیرا حیران ہو گیا کہ لینڈوں کتنا زیرا طاقتور ہے وہ جانتے نہ کہ وہ فائٹ کر کے نارمل ہی لینڈوں کو نہیں ہرا سکتا اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک پاورفول فرمیشن بنانا شروع کر دیتی جس کے اٹیک سے وہ لینڈوں کو جانت سے مار دینا چاہتا ہے لیکن سامنے کی طرف کھڑا لینڈوں بھی ہر ایک اٹیک کے لئے تیار تھا کیونکہ وہ فورس سے اپنے سول پرمیشن کو باہر کی طرف نکالتے ہوئے ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور یہ ہائی لیول کا سول پرمیشن ہونی کی وجہ سے بہت ہی زیرا خطرناک تھا جو کہ اس اٹیک کو روکنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ٹینگلی کے سارے ساتھیوں کو بھی جانت سے مار دیتا ہے ٹینگلی کو تو یہ سب دیکھ کر کافی زیرا غصہ رہا تھا ساری امیدیں ہی ختم ہو چکی تھی اور وہ خود کی جان بچانے کے لئے یہاں سے فوراں باگ پڑا لینڈوں اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا لیکن تب تک اس کی سول پرپیٹ کی انرجی ختم ہو گئی اس لئے وہ اس بار ٹینگلی کو جانے دیتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے کہ مس کیان بھی یہاں لینڈوں کے پاس آ چکی تھی اور وہ لینڈوں کی تعریف کرتے ہوئے بولتی ہے کہ تم تو پہلے سے کافی زیرا طاقتور ہو گئے ساتھی وہ اسے ہائی لیول کے سول پرپیٹ کے لئے بھی کانگریچولیشن بولتی ہے جس کے بعد وہ لینڈوں سے کہہ رہی تھی کہ یقیناً تم بھی کرییشن مارشل مونمنٹ آ رہے ہو لینڈوں تو اس مونمنٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا جس پر وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ایسا مونمنٹ ہے جہاں پر تمہیں سیکریٹ ٹیکنیکس ملے گی اور وہ ٹیکنیکس بہت ہی ذرا خطرناک ہوتی ہے جو سب سن کر تو لینڈوں نے بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ بھی وہاں پر ضرور جائے گا کیونکہ وہ کرییشن مونمنٹ بھی یہی پر پاس میں تھا اس لئے لینڈوں جامیان کا استعمال کر کے فوراں وہاں پر آ گیا وہاں لینڈوں سے پہلے ہی چاروں میجر فیملیز کے لوگ موجود تھے جو کہ کرییشن مونمنٹ بھی انٹر ہونا چاہتے ہیں کرییشن مونمنٹ بھی انٹر ہونے کے لئے کچھ لیمیٹیڈ سیٹس ہی تھی اس لئے صرف پاورفول لوگ ہی آگے کی طرف جم کرتے ہیں ان سیٹس پر بیٹھ گئے تھے جہاں لینڈوں جب آگے کی طرف جانے لگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انکل ٹونگ اسے بیچ میں روکتے ہوئے آگے جانے نہیں دیتا وہ بتاتا ہے کہ صرف بڑے کلین کے میجر لوگ ہی وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن لینڈوں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم میں سے بہت سارے لوگوں سے زیارہ طاقتور ہوں اور ویسے تم خود دیکھ سکتے ہو لینڈوں بھی انکل ٹونگ سے ڈرنے والا نہیں تھا اس لئے وہ وہ فورا سے اپنی ڈیمر ایپ ٹرانسفورمیشن ٹگنیک کو ایکٹیویٹ کر کے یہاں انکل ٹونگ کا برابری کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دونوں نے یہ اپنے ہیولی ڈیگن ٹگنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا جہاں پر دونوں کی پاورز بلکل سیم تھی یہ ریکر تو آس پاس کے لوگوں نے وانگ فیملی کا مزاگ بنانا شروع کر دیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایلڈر ہو کر بھی یہ ایک معمولی سے بچے سے ہار رہا ہے جبکہ لینڈوں تو آپ پہلے سے بھی زیارہ موٹیویٹ ہو چکا تھا وہ فوراں یہاں پر اپنے ہائی لیول کے سول پپٹ کو باہر نکال لیتا ہے جس کے لینڈوں نے بہت ہی زیارہ انرجی پروائیڈ کر دیتی یہاں اس ہائی لیول کے سول پپٹ کو دیکھ کر تو وہاں پر موجود سب لوگی کافی زیارہ حیران ہو گئے تھے جبکہ دوسری طرف وہ سول پپٹ تیزے کے ساتھ جم کرتے ہوئے انگل ٹونگ کو ایک زوردار پنچ کر دیتا ہے جسے انگل ٹونگ نے اپنے سامنے شیل بنا کر روکنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکہ میں آپ ہوتے ہوئے بری طریقے سے انجڑ ہو گئے لینڈوں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں ایک اور زوردار پنچ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے تو انکل ٹونگ پوری طریقے سے ہار گئے یہاں یہ کرنے کے بعد لینڈوں ان سے کہتا ہے کیا میں ابھی بھی کالیفائی ہوا ہوں یا نہیں اگر تمہیں دوبارہ فائٹ کرنی ہے تو بتاؤ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں جو سن کر تو لینڈوں کے خلاف اب کوئی بھی نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے لینڈوں کی بھی وہاں کرییشن مونمنٹ میں انٹر ہونے کے لیے ایک سیٹ مل چکی تھی جہاں پر بیٹھتے ساتھی اچانک سے کریشن مونمنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا اور کچھ انرجی ان لوگوں کو ٹیلیپورٹ کر کے ایک عجیب سے سی میں بیج دیتی ہے اس سی میں آنے کے بعد لینڈوں کو اپنے سامنے صرف مارشل آٹ کی ٹکنیک سے دکھائی دے رہے تھے اتنے زیارہ مارشل آٹ ٹکنیکس کو دیکھ کر تو لینڈوں نے حیرانی ہو گیا تھا کہ اسے کونسی ٹکنیک چوز کرنی چاہیے جہاں مسٹر ڈاو لینڈوں کو بتاتا ہے کہ یہ ساری تو معمولی ٹکنیکس ہے اگر تمہیں ایک کریشن سٹیج کی ٹکنیک چاہیے تو تمہیں اسے اچھے سے تلاش کرنا ہوگا جو سن کر لینڈوں نے بھی بلکل ایسے کر رہا تھا تبیہ اچھے رکھ لینڈوں کو وہاں ایک ٹکنیک دور باگتی ہوئی دکھائی دی جسے دیکھ کر لینڈوں کو لگ رہا تھا کہ ضرور یہ کوئی اچھی ٹکنیک ہوگی یہ سن کر لینڈوں نے بھی اس ٹکنیک کو فولو کرتے اسے پکڑنے کی کوشش کی جہاں اسے پکڑنے پر اچانک سے ہم دیکھتے کہ وہ ٹکنیک ٹرانسورم ہو کر ایک چھوٹی سی بچی میں بدل گئی ساتھی ہم دیکھتے کہ اس بچی کی کچھ بری میمریز کی وجہ سے وہاں پر ڈیمز آ گئے تھے جو کہ لگاتار اس کا پیچھا کر رہے تھے تاکہ وہ اسے جان سے مار دے مستر ڈاؤ تو سمجھ چکا تھا کہ یہ تو انچینٹ سیٹ کی ایک سول ہے جو کہ آج سے دس ہزار سال پرانے انہیں ڈیمنز کے نائٹ میرز میں جی رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے کہ لینڈوں اس بچی کو بچانے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے وہ ڈیمنز یہاں لینڈوں کے پاس آ گئے اچانک اس کے ماتے سے وہی ماسٹر نکل کر باہر آ گئے جو کہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے وہاں پر مجھو سارے ڈیمنز کو ختم کر دیتے ہیں لینڈوں یہاں پر ایک بار پھر سے ہیملی سیل ماسٹر کو دیکھ کر تو حیران ہو گیا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے کہ وہ چھوٹی بچے بھی یہاں پر ہیملی سیل ماسٹر کو جانتی تھی بلکہ وہ اٹھا انہیں ٹیچر بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا اپنے اس لڑکے کو اپنا نیو ڈیسائپل بنا لیا جس پر ماسٹر بتاتے ہے کہ یہاں یہ لڑکا کافی ذرا قابل ہے اور یہی میری لیگیسی کو آگے لے کر جائے گا تم اسے وہ ٹکنیکس دکھا دو جو اس کے قابل ہے یہاں پر وہ بچی ہیملی سیل ماسٹر کی ساری باتیں سن کر لینڈوں کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے ٹیلیپورٹ کر کے ایک عجیب سی جگہ لے آئی تھی جہاں لینڈوں کو اپنے چاروں طرف کریشن لیول کے مارشل آر ٹکنیکس ہی دکھ رہے تھے لیکن وہ بچی لینڈوں کو بتاتی ہے کہ یہ ٹکنیکس نہیں بلکہ میں تمہیں ان سے بھی پاورفول ٹکنیکس کے پاس لے کر جا رہی ہوں جو کہتے وہ بچی ہیل لینڈوں کو اپنے ساتھ ایک عجیب سی ٹیمپل جیسی جگہ پر لے آئی تھی جسے دیکھر تو لینڈوں بھی کافی ذرا سپرائز ہو گیا تھا اور لینڈوں کی اسی سپرائز مومنٹ کے ساتھ ہمارا یہ سیزن 3 بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو میری یہ سیزن 3 کی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اس کی سیزن 4 کی ویڈیو بھی ابھی کچھ ہی دیر بعد میری اسی چینل پر اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کومنٹ کر دو ساتھی سار اگر ہو سکے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دینا جس سے مجھے آگے بھی ویڈیوز بنانے کے لئے موٹیویشن ملتی رہے